اسلام علیکم آداب آرزے جی تو ڈیئر لسنرز کیسے ہیں آپ سب دعا ہے امید آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں اور آپ سب کے لئے لے کر آئی ہوں ناول کی نیکسٹ اپیسوڈ ناول کیسا ہے مجھے نہیں معلوم لیکن ابھی کافی دلچسپ لگ رہا ہے اور کچھ سیریس بھی لگ رہا ہے ہو سکتا ہے آگے جا کے تھوڑا لائٹ سا ہو جائے بہرحال اچھا انداز ہے رائٹر کا لکھنے کا اور اس کی اپیسوڈ میں ہم بتا چکیوں آپ کو کہ دس سے بارہ اپیسوڈ اس کی ہو سکتی ہیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب تو جناب کہانی کا نام ہے عشق جانے تور آمد اور اس کی مصنفہ ہیں امایہ سردار خان قسط نمبر دو وہ پیکنگ کر رہی تھی تب ہی رزیہ جی نے بتایا فہد اس سے ملنے آیا تھا اس نے اسے آنے کے لئے کہہ دیا تھا کندے پر دپٹہ درست کیا تھا بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا وہ اس کے سامنے کھڑا تھا کافی غصے میں لگ رہا تھا نہ حال نہ احوال اس نے پہلا سوال جو کیا وہ حیران کر دینے والا تھا تم عارب کے ساتھ کیا کر رہی تھی صبح آخر یہ کیا چکر چل رہا ہے تم دونوں کے درمیان کچھ مجھے بھی بتانا پسند کرو گی تم ہر جگہ اسی کے ساتھ کیوں پائی جاتی ہو تم ہر جگہ تم اس کے ساتھ ہی کیوں نظر آتی ہو تم میری آنکھوں میں کیوں دھول چھونک رہی ہو جب تمہارے پاس میرے لئے وقت نہیں تھا تو اس کے ساتھ کیوں ہمارے رشتے کا کیا آنہ خان وہ غصے میں دل ملا رہا تھا وہ کہنا چاہتی تھی تم جو اس دن ایک لڑکی کے ساتھ تھے تو اس کا کیا اور تمہارے پاس تو میرے لئے وقت ہی نہیں ہے اس کا کیا مگر لفظ اس کے حلق میں اٹھک گئے تھے اگر ہمارا رشتہ تمہارے لئے اہمیت نہیں رکھتا تو اس کو قائم رکھنے کا کیا فائدہ اس کو طول دینے کی ضرورت نہیں ہے آنہ کو لگا وہ صرف ایک بہانہ تراش رہا تھا وہ اس رشتے سے آزاد ہونا چاہتا تھا جواب دو آنہ خان وہ پوچھ رہا تھا اس کے انداز میں کوئی مروت نہیں تھی وہ میرا کزن ہے اور بزنس پارٹنر بھی تو اگر ہم کوئی بات کر رہے تھے تو اس میں مجھے آپ کی اجازت کی ضرورت تو درکار نہیں تھی آپ چیزوں کو غلط انداز میں لے رہے ہیں دفاع کیا تھا آپ مسائل کو کیوں بڑھا رہے ہیں آپ سب کچھ مکس کر کے غلط روش پر لے جا رہے ہیں غلط انداز میں مت سوچیں آنہ نے وضاحت دی تھی حالانکہ وہ خود کو جواب دے نہیں سمجھ دی تھی ہاں غلط تو میں ہی سمجھ رہا ہوں غلطی تو ساری میری ہے میں نے پاپا کے فیصلے کو مان لیا ان کی کہنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی اس رشتے میں منسلک ہو گیا جس سے میرے دل کا واسطہ ہی نہیں تھا تو بہتر یہی ہے ابھی ایک اہم فیصلہ لے لیں اس نے حتمی انداز اختیار کیا تھا آنہ کی حصے الیٹ ہو گئی تھی کیا کہنے والا تھا وہ سنا میں تم سے شادی نہیں کر سکتا اس رشتے کو یہیں ختم کر دیں تو اچھا ہے اس نے حتمی فیصلہ سنایا تھا مجھے اس رشتے میں اور تم میں کوئی اٹریکشن محسوس نہیں ہوتی کوئی کشش نہیں ہے اس رشتے میں میرے لیے وہ توجیہات پیش کر رہا تھا ویسے بھی میری زندگی میں کوئی آ چکی ہے جسے میں چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں جہاں محبت درمیان نہ ہو وہاں رشتوں میں صرف گھٹن رہ جاتی ہے اور میں اور تم دو الگ فطرت کے انسان ہیں جن میں کچھ بھی کامن نہیں اس رشتے میں میرا دم گھٹ رہا ہے ہم دونوں میں کچھ بھی مشترک نہیں ہے اس رشتے کو نبھانا میری مجبوری تھی مگر جب وہ ہی نہیں رہے تو میں یہ توک اپنے گلے میں لے کر گھوم نہیں سکتا سچ کہوں آنا تم بہت بورنگ ہو تم سے بات کر کے یوں لگتا ہے جیسے دیوار سے بات کر رہے ہو مجھے حیرت ہو رہی ہے خود پر آخر اتنے عرصے تک میں تمہیں کیسے جھیل پایا یہ آسان نہیں تھا میرے لیے دشوار ترین مراحل تھے مگر میں نے نا چاہتے ہوئے بھی اس رشتے کو نبھایا میں جانتا ہوں تم مجھ سے گریزہ ہوں اور میں تم سے بے خبر ہم دونوں میں تراؤ کی کیفیت بڑھ رہی ہے ویسے بھی جھوٹ پر جن رشتوں کی بنیاد رکھی ہو وہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتے جھوٹ کے سہارے زندگی گزارنا یقیناً غلط ہوگا تمہارے ساتھ میں یہ جانتا ہوں مگر میرے دل میں تمہارے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے مجھے صرف تم سے ہم دردی ہے اور ہم دردی کے سہارے زندگی نہیں گزاری جا سکتی تم کسی پچھلے وقتوں کی بھٹکی ہوئی روح ہو جو غلطی سے اس دنیا میں آگئی ہو مگر ایم سوری ٹو سے یہ تمہیں زندگی جینا نہیں آتا تم ایک بوڑی روح ہو کنزرویٹیو سوچ کی مالک ہو تم ایم مست سے تم میں زندگی کی کوئی رمک نہیں ہے تم مجھے اپنے پلو سے باندھنا چاہتی ہو مگر افسوس میں اس کھونٹے پر بندنے کو تیار نہیں ہوں یہ ناممکن ہے افسوس تمہاری یہ کوشش کامیاب نہیں ہوئی مجھے قید میں رکھنے کا تمہارا خواب پورا نہیں ہو سکتا میں کہیں ایک جگہ نہیں ٹھہر سکتا میں تو آزاد منش انسان ہوں مجھے قید و بند کی صحوبتوں سے کیا کام مجھے ہاروز نہیں جہاں آباد کرنے کا شوق ہے تمہاری زندگی تو جوہر کی طرح ہے ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح جس میں بدبو بس جاتی ہے میں اسی زندگی نہیں جی سکتا سو بہتر یہی ہے اپنے راستوں پر سفر کروں سو آج سے میرے اور تمہارے راستے الگ ہیں تمہارے وقت کو برواد ہونے کا مجھے افسوس ہے مگر یہ کسی بڑے نقصان سے بہتر ہے دوہری زندگی جینے سے زیادہ اچھا ہے ان رشتوں کو توڑ دیں کل آدم قرار دے دیں میں تمہارا خیار خواہوں اس لیے تمہیں اس نامنہات رشتے سے آزاد کر رہا ہوں کیونکہ جب دلوں میں کوئی ربط نہیں ہوتا وہاں رشتے اپنی موت آپ مر جاتے ہیں وہ زیادہ دیر تک جی نہیں سکتے ان رشتوں کی عمر لمبی نہیں ہوتی مجھے امید ہے تم مجھے انڈرسٹینڈ کرو گی وہ ایک نظر اسے دیکھ کر بولا تم انکل سے کہہ کر مجھ پر پریشر ڈلوا رہی تھی مجھ سے شادی کے خواب دیکھ رہی تھی مجھے قید کرنا چاہتی تھی اگر یہ تمہارا کوئی پلان تھا تو تم ناکام ہو گئی ہو میں آزاد فضاؤں کا باسی ہوں پابند ہونا مجھے قبول نہیں یہ صعوبت ہے مجھے قبول نہیں میں ایک جگہ ٹھہر نہیں سکتا تمہارا میرا کوئی میل نہیں وہ بہت روڈلی کہہ رہا تھا سخت الفاظ سے اس کو ہرٹ کر رہا تھا تمہارے حربیں مجھ پر نہیں چل سکتے وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی وہ بتانا چاہتی تھی کہ وہ ایسا کچھ نہیں چاہتی مگر الفاظ اس کے حلق میں ہی رہ گئے تھے وہ کچھ نہیں کہہ سکی میں نے تم سے کہا تھا کہ کبھی تتلی کو اپنی مٹھی میں قید کرنے کی غلطی مت کرنا ورنہ اس کے سارے رنگ تمہارے ہاتھ پر لگ جائیں گے اور اس کا دم گھٹ جائے گا اسے آزاد چھوڑ دو اسے جینے دو سانس لینے دو اسے اگر تم نے میری ایک نہیں سنی وہ کہہ رہا تھا الزام لگا رہا تھا وہ کہنا چاہتی تھی کہ اس کی خواہش نہیں تھی نہ ہی فطرت مگر وہ کچھ نہ کہہ سکی وہ اسے موقع ہی نہیں دے رہا تھا وہ اسے جلی کٹی اور کھری کھری سنا رہا تھا بغیر کسی لحاظ اور مروت کے ہمیشہ کی طرح یک طرفہ باتیں یک طرفہ سوچیں اور یک طرفہ فیصلہ وہ صرف اپنی بات کر رہا تھا دیکھا آج تم خالی ہاتھ کھڑی ہونا تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اگر تم صرف نام کی بیوی بن کر رہتی تو ٹھیک تھا مجھے میری زندگی میرے انداز سے جینے دیتی مگر تمہیں تھوڑا نہیں سب کچھ چاہیے میری زندگی میں اپنے ڈھنگ سے گزارنا چاہتا ہوں اس میں تبدیلے مجھے قطن قبول نہیں ویسے بھی اتنا عرصہ مسنوئی زندگی جی ہے ایک مسنوئی رشتہ نہیں بھایا ہے وہ بھی صرف اس لیے کہ بابا اور انکل کے بزنس کانٹریکٹ سائن ہوئے تھے مگر اب وہ نہیں رہے تو یہ رشتہ رکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا قطعی نہیں وہ اپنی بات ختم کر کے مڑا اور اپنے پیچھے بند دروازہ چھوڑ گیا تھا آنا کی آنکھیں دھوان دھوان تھی وہ ساکت تھی چپ چاپ کھڑی جیسے اسے کسی نے پتھرکا کر دیا تھا وہ وہیں بیٹھتی چلی گئی تھی اس کی حمد جواب دے گئی تھی وہ جو اتنی دیر سے حوصلے کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی اس کے سامنے کمزور پڑنا نہیں چاہتی تھی مگر اب ضبط کے سارے بند ٹوٹ گئے تھے آنکھوں کے کناروں سے نمکین سمندر بند توڑ کر بیہ نکلے تھے آنا کیا ہوا تمہیں ابھی ابھی فاہد تمہارے کمرے سے بہت غصے میں نکل کر گیا ہے کیا کہا اس نے کہیں تم دونوں میں جھگڑا تو نہیں ہو گیا بولو نہ تم روک کیوں رہی ہو آنا بول تو بتا دو مجھے برنا میں کچھ کر بیٹھوں گا tell me how dare he could how he made you cry وہ پوچھ رہا تھا اس کو روتا دیکھ کر اس کے ماتے کی رگیں تن گئی تھی سنا کر تم مجھے نہیں بتاؤ گی تو میں خود اس سے پوچھ لیتا ہوں عارف نے فاہد کا نمبر ڈائل کیا تھا آنا نے اس کے ہاتھ سے فون لے کر بند کر دیا نہیں اس کی ضرورت نہیں سب سب ختم ہو گیا اس نے دھیمے لہجے میں کہا تھا جیسے خود کلامی کر رہی تھی آنا پلیز mystery create مت کرو یوں پہلیاں مت بجھواؤ تمہاری آنکھوں میں جو سمندر ہیں یہ میں برداشت نہیں کر سکتا دل بند ہو جائے گا میرا تمہارے ساتھ کوئی اوچی آواز میں بات کری یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کجا تمہاری آنکھوں میں آسو کیا ختم ہو گیا آنا عارف نے اس کے کندوں پر ہاتھ رکھ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا اس کے آنسو اپنی پوروں پر چن کر انہیں بے قیمت ہونے سے بچا لیا تھا اب میری آنکھوں میں دیکھ کر بتاؤ کیا ہوا کیا کہا اس نے تم سے بولو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں میں ہوں نا وہ پوچھ رہا تھا وہ ضبط کے مراحل سے گزر رہی تھی اس کے سامنے کمزور پڑنا نہیں چاہتی تھی مگر اس لمحے اسے ایک کندے کی ضرورت تھی یہ سب سہنہ اس نازک سی لڑکی کی برداشت سے باہر تھا اس کو سامنے دیکھ کر اس کی آنکھوں کے سمندر اور تیزی سے بہنے لگے تھے آنا کتنی بے بسی تھی اس کے لہجے میں تم کیوں میرے ضبر کا امتحان لے رہی ہو فہد حسن نے انگیجمنٹ ختم کر دی اس نے میری ساتھ کی نفی کر دی رد کر دیا مجھے وہ اسے کے کندے پر سر رکھے اپنا درد بتا رہی تھی عارب ساکت کھڑا رہ گیا کیا ایک لمحے کے لیے جیسے الفاظ کھو گئے اسے حمد بھی کیسے ہوئی ابھی بات کرتا ہوں میں اس سے کیا سمجھ رکھا ہے اس نے ہمیں وہ غصے میں چلائیا تھا عارب عنا نے سر اس کے کندے سے اٹھایا تھا ہاں کہو اس کا دل سمات بن گیا تھا وہ کتنی معصوم سی تھی اس کا دل اس کے درد پر رو رہا تھا اس کے پاس الفاظ نہیں تھے کہ اس کے دل پر پھائے رکھ سکتا سب بہت غیر متوقع تھا اس نے نہیں سوچا تھا عنا کو یوں دکھ کا سامنا کرنا پڑنا تھا کہو عنا میں سن رہا ہوں اس نے اسے سوالیاں نظروں سے دیکھا تھا عارب پاپا کوئی اس بات کی خبر نہیں ہونی چاہیے جب تک وہ واپس نہیں آ جاتے گھر میں بھی سب کو کہہ دینا ان کو کچھ نہیں بتائیں ورنہ تم جانتے ہو وہ ٹرپ کینسل کر کے آ جائیں گے اور ویسے بھی اچانک سے انہیں بتانا مناسب نہیں ہوگا ان کا بی پی بڑھ جائے گا وہ اپنا رد عمل چھپا کر پاپا کی فکر میں گھل رہی تھی مگر اس کے لئے میری ایک شرط ہے لہجہ الجا ہوا تھا عارب نے یقین دھیانی کرانا چاہی تھی وہ کیا؟ انہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا جیسے وہ شرط کی نویت جاننا چاہتی ہو عارب نے اس کی طرف بگوھر دیکھا تھا اس کی آنکھوں میں نمکین سمندر رہا تھے اس نے ایک گہرا سانس لیا وہ ضبط کے مراحل سے گزر رہا تھا تم آئندہ کبھی نہیں روگی وہ بے شعور انسان ہے اس کو اس بات کی آگے ہی نہیں اپنے ہاتھوں اس نے کتنا بڑا نقصان کر لیا ہے جو ناقابل تلافی ہے وہ تمہیں ڈیزارف نہیں کرتا تھا انہ یہ تمہارا نہیں اس کا نقصان ہے تم کیوں اپنے قیمتی آنسو اس شخص کے لئے بہا رہی ہو جیسے سرے سے تمہاری کوئی پرواہ ہی نہیں تھی کبھی میں کیا نہیں جانتا وہ کس کماش کا انسان ہے انہ کیا تم مجھے اتنا ہی بے خبر سمجھتی ہو یہ تو اچھا ہوا تم ایک بڑے نقصان سے بچ گئی ورنہ تم تو اپنی زندگی جانتے بوچتے ہوئے بھی پرباد کرنے پر تلی ہوئی تھی ہم لاکھ کوشش کریں زبردستی کے جتنے رشتے بنانے کی مگر وہ دیر پا نہیں ہوتے زیادہ دیر تک نہیں ٹک سکتے گھے جاتے ہیں زمین میں دھس جاتے ہیں ان رشتوں کی بنیادیں کمزور ہوتی ہیں رشتے کچھے دھاگوں کی طرح نہیں ہوتے کہ علشے اور کھینچنے سے ٹوٹ گئے اتنے ناپائدار رشتوں سے زیادہ اچھا ہے ان کا نا ہونا جہاں رشتوں کے تقدست کو پامال کیا جاتا ہے وہاں رشتوں کی آبیاری نہیں ہوتی وہ الگ قسم کی فطرت کا انسان ہے وہ تمہارے قابل نہیں تھا انہ تم بہت معصوم اور بھولی ہو بہت حساس ہو دوسروں کو درد میں نہیں دیکھ سکتی تم رشتوں سے جڑی ہو محبت سے گندی ایک حساس دل والی لڑکی ہو اور اسے سیرے سے محبت سے دور کا واسطہ بھی نہیں اس کا اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں میں نے خود اسے ہوتل میں کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا اور اس سے پہلے وہ مرینہ کلب میں بھی ایک اور لڑکی کے ساتھ آیا تھا میں تمہیں پریشان کرنا نہیں چاہتا تھا مگر مجھے تمہاری بہت پرواہ ہے انہ تم جانتی ہو تم مجھے بہت عزیز ہو تمہاری خوشی سے بڑھ کر میرے لئے اور کچھ بھی نہیں تم ایک ایسے انسان کے لئے اپنے آسو ضائع کر رہی ہو جسے انسانیت کا دور سے بھی واسطہ نہیں نہ ہی واقفیت تم جیسی بہادر لڑکی سے میں ایسے ردعمل کی توقع نہیں کر رہا تھا اس کا تمہارے ساتھ کوئی دلی ربط نہیں تھا اگر ہوتا تو وہ اس رشتے کو اور بھی مضبوط بناتا اس کا ہر راستہ تم تک ہی آتا مگر وہ تو تمہیں موردے الزام نہ ٹھہراتا نا کردہ گناہوں کا بوش تمہارے کندوں پر نال آدھتا مگر ایسا نہیں ہوا تم کسوروار نہیں ہو تمہاری کوئی خطہ نہیں ہے تم نے پوری ایمانداری سے اس رشتے کو نبھایا مگر کسی ایک انسان کی ایفورٹ کام نہیں آتی دونہ طرف سے برابر کی کوشش ہونی چاہیے وہ دھیمے لہجے میں بول رہا تھا ٹھوس اور مدلل حقائق بیان کر رہا تھا وہ جانتا تھا اس کا درد بہت زیادہ تھا اس کی عزت نفس پر کاری وار پڑا تھا وہ بہت بری طرح ہرٹ ہوئی تھی اس کا ازالہ تو کسی طور ممکن نہیں تھا مگر وہ اس کے درد کو بانٹنا چاہتا تھا مگر انہا کی آنکھوں سے آنسو مسلسل روان تھے وہ خاموش تھی وہ اس کے لئے کچھ نہیں کر سکتا تھا وہ اپنے آپ کو بیبس میں حسوس کر رہا تھا اس لمحے وہ بہترین دوست ہونے کا حق نبھا رہا تھا برد باری سے نرمی سے اس کے دل پر پھائے رکھ رہا تھا صبح وہ اٹھی تو سر بہت بھاری ہو رہا تھا آنکھیں شبیداری کی صاف چگلی کھا رہی تھی وہ جانتی تھی اگر ایسی حالت میں ناشتے کی ٹیبل پر گئی تو دل کا سارا راز افشاہ ہو جانا تھا وہ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی وہ تیزی سے باہر کی طرف بڑھی تھی آنا کیا ہوا تم ناشتہ کیے بغیر کہاں جا رہی ہو تائی جان کے لہچے میں فکر مندی تھی وہ چونک پڑھی تھی اس کے بڑھتے قدم رک گئے تھے جی جی وہ موڈ نہیں ہے نگاہ اٹھا کر وضاحت دی تھی تائی جان چلتی ہوئی اس کے قریب آئی تھی موڈ کو کیا ہوا تمہیں طبیعت تو ٹھیک ہے نا انہوں نے محبت سے ماتھا چھوا تھا کیا ہوا مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی وہ ماں تھی کیسے نہ جان پاتی بھی نہ کہے جان گئی تھی نہیں تائی جان میں بلکل ٹھیک ہوں بس سردرد ہے بروقت بہانہ کیا تھا ناشتہ نہیں لے رہی ہو تو ایک گلاس دودھ ہی لے لو مگر یوں خالی پیٹ نہیں جانا تائی جان نے تحکم بھرے لہجے میں کہا وہ ناشتے کی ٹیبل پر آئی تھی عارب خان سے نگاہ ٹکرا گئی تھی وہ یکدم نگاہ چرا گئی انہیں اپنے یہ نند بہت پیاری تھی نادیا بھابی نے پوچھا تم ناشتہ نہیں لے رہی ہو نہیں بھابی بس ایک گلاس جوس وہ بمشکل ایک سپ لیتی مگر گلاس ٹیبل پر رکھ کر یکدم اٹھ کھڑی ہوئی تھی جوس تو ختم کرو انہ بھابی نے کہا تھا نہیں بھابی موڈ نہیں ہے مجھے دیر ہو رہی ہے انہ نے کہا اور قدم باہر کی طرف بڑھائے تھے عارب خان فوراں ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا عارب تم تو ڈھنگ سے ناشتہ کر لو مہاں نے ڈانٹا تھا جی بس کر چکا کہہ کر اجلت میں باہر نکل گیا تھا انہ نے اس وقت پیرونی دروازہ کھولا تھا جب وہ لمبے لمبے ڈھگ بھرتا اس کا تاکب میں پہنچا اور اس کے قریب جا ٹھہرا انہ انہ نے سنی انسنی کر دی اور آگے بڑھتی چلی گئی انہ عارب کا انداز کسی قدر پوروحشت تھا وہ جیسے کان بند کیے تاکب میں آتی ہر آواز کو رد کرتی چلتی چلی گئی تھی عارب تیزے سے چلتا وہ اس کے مقابل آ ٹھہرا انہ یک دم رک گئی تھی نگاہ اٹھا کر اس کی سمت نہیں دیکھا تھا نگاہ پھیر لی تھی عارب بغور اس کی سمت تکا تھا انداز جارہانہ تھا کس سے بھاگ رہی ہو تم کس بات سے کس بات سے خوف زدہ ہو تم انہ اس کے جارہانہ انداز پر فقط ایک نگاہ اس کی سمت دیکھا تھا اور پھر بہت آئی جدگی سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکال لیا تھا تم مجھ سے نظر کیوں چرا رہی ہو کس بات کا خوف ہے تمہیں کس بات سے ڈر رہی ہو تم تم میری طرف تکتی کیوں نہیں کیا تمہیں ڈر ہے کہ کہیں میں اس چہرے اور آنکھوں میں درج عبارتوں کے مفہوم نہ جان جاؤں اس کی بات کاتی کسی بات کا خوف نہیں ہے مجھے کسی بات سے نہیں ڈرتی میں پلیز مجھے میرے حال پر چھوڑ دو تم کیوں میرے تاکب میں چلے آتے ہو کیوں مجھے میرے سنگ نہیں چلنے دیتے انہا نے دھیمے لہجے میں کہا تھا عرب نے ایک تھکی باندھی سانس خارج کرتے ہوئے بگور اسے دیکھا کیونکہ کیونکہ میں جانتا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے میں تمہیں اس مشکل میں تنہا نہیں چھوڑ سکتا اس نے دھیمے لہجے میں کہا تھا کیا ٹھیک نہیں ہے عرب وقار خان وہ جو میں کر رہی ہوں یا وہ جو تم کر رہے ہو کیا سمجھتے ہو تم وہ ایک لمحے کو رکی دی میں ادنی کمزور نہیں ہوں عرب خان کہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکوں مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے انہا نے اسے باور کروایا تھا وہ شاید پریٹینڈ کر رہی تھی یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں انہا پھر کس بات کا تقافل ہے کیوں تمہیں ہر لمحہ یہ خوف ستاتا ہے کہ کہیں میں تمہاری آنکھوں میں درش داستانوں کو حرف حرف نہ پڑھ لوں یہ بے رخی یہ بے گانگی بے وجہ تو نہیں کچھ کہہ دینے سے تم کمزور ثابت نہیں ہو گیا انہا خان تمہاری بہادری پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا اگر تم اپنے دکھ شیئر کرو گی تو میں نے ابھی تک کسی سے نہیں کہا میرا دل چاہ رہا ہے اس کی کڑی سزا دوں میں اسے آسانی سے معاف نہیں کر سکتا اس نے غصے میں کہا تھا تم ایسا کچھ نہیں کرو گے عارف خان تم بہت بڑے ہو کیا ساری دنیا کو صدارنے کا ٹھیکہ تم نے اٹھا رکھا ہے کیا چیارٹی ورک کرنے کا بہت شوق ہے تمہیں دنیا کو صدارنے کا ذمہ صرف تم نے اٹھا رکھا ہے تم اپنے کام سے کام کیوں نہیں رکھتے اور کام کا کیوں چاہتے ہو میں تمہیں دل جوئی کا موقع دوں تم دل جوئی کرو گے زخموں پر مرہم رکھو گے زخموں پر مرہم رکھنے کا بہت شوق ہے تمہیں اور کیا توقع کر رہے تم مجھ سے کیا چاہتے ہو تم میں راؤں تمہارے شانے پر سر دھر کے کمزور پڑ جاؤں ٹوٹ کر بکھر جاؤں اور تم بہت شوق ہے تمہیں رفو گری کا کیوں بھول جاتے ہو تم کہ یہ رفو گریہ آسان نہیں اور تم اس فن سے کتے ہی نابلد ہو اس ہنروندی سے بے بہرہ ہو سیرے سے واقف ہی نہیں وہ تیزی سے کہتے ہوئے یکدم جیسے تھک کر رک گئی تھی ایک نگاہ اس کی سمت تکنے لگی تھی پھر آنکھوں میں ایک غبار سا رک گیا تھا نگاہ ڈبڑبانے لگی تھی عارف خان خاموشی سے اس کی سمت تکتا پر غبار آنکھیں اس کی جانب سے پھیری تھی اور پھر یکدم چلتی ہوئی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی عارف وہیں کڑا اس کی سمت دیکھتا رہ گیا اسے دور جاتے ہوئے قدموں کو گن رہا تھا پیتابی اور بھی بڑھ گئی تھی گھر میں انا خان کی انگیجمنٹ ٹوٹنے کی خبر عام ہو چکی تھی اہد خان کسی قدر برہم تھے افسوردہ تھے بیٹا اتنی بڑی بات ہو گئی اور تم نے ہمیں بتایا نہیں انہیں جیسے اس سے یہ توقع نہیں تھی انا سر جھکائے خاموش تھی فہد حسن کی ایسی حمد بھی کیسے ہوئی کیا سمجھتا ہے وہ رشتے بنانا اور توڑنا بچوں کا کھیل ہے بات کرتا ہوں میں اس سے ہماری بیٹی اتنی عرضہ نہیں کہ کوئی آسانی سے رد کر جائے وہ فہد حسن سے جواب دہی چاہتے تھے پابا پلیز آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے اس نے سر نفی میں ہلایا تھا کیوں تم کیوں چاہتی ہو کہ فہد حسن سے کوئی باز پورس نہ کی جائے اور اتنا کچھ ہو گیا تم نے مجھے انفارم کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا میرا بزنس ٹرپ کینسل ہو سکتا تھا بیٹا میرے لئے کوئی بھی چیز تم سے بڑھ کر نہیں ہے تم میری جان سے زیادہ عزیز ہو مجھے تمہاری مام کے بعد میں نے ہر ممکن طرح سے اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کی ہے مگر مجھے لگتا ہے کہ میں ناکام رہا اپنی بیٹی کی خوشیوں کو نہیں بچا سکا انہوں نے خود کو کسوروار ٹھہرایا تھا ان کی آواز میں شکستگی تھی نہیں بابا ایسا نہیں ہے آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی آپ تو دنیا کے بہترین بابا ہیں مگر میں نہیں چاہتی تھی آپ فہد حسن سے بات کریں اور اس نے جو کیا وہ اس کا عمل تھا ہم کسی کو زبردستی مجبور نہیں کر سکتے اس کو فورس نہیں کر سکتے رشتہ نہیں بھانے کے لئے اور اگر اس سے بات کریں گے تو میں خود کو مزید عرضہ نہیں کرنا چاہتی پاپا فہد حسن سے بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اس کے فیصلے سے کسی طرح کا اختلاف ہے اور باز پورس کرنے کا مطلب اختلاف کے باوجود میں اس پر مسلط ہونا چاہتی ہوں تو امپوز کیا جانا زبردستی کہلاتا ہے انا نے دھیمے لہجے میں کہا تھا یعنی تم چاہتی ہو ہم کسی کو بھی اتنی چھوٹ دے دیں گے وہ ہمارے جذبات کو آسانی سے دھچکہ لگا سکے آہد جس نے بیٹی کو نازوں سے پالا تھا اس کی ایک چھوٹی سی تکلیف پر تڑپ اٹھتے تھے اور آج اتنی بڑی تکلیف پر اس سے کچھ نہیں کہہ پا رہے تھے کیسی بے بسی تھی یہ انا خاموشی سے باپ کی طرف دیکھنے لگی آہد خان نے نفی میں سر ہلاتے اپنے آپ کو اپنی لادلی بیٹی کے سامنے بے بس پایا بیٹا یہ ٹھیک نہیں ہے ہمیں خود کو اتنا کمزور کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ جو چاہے ہمیں تکلیف پہنچا کر چلا جائے شاید وہ میرا غلط فیصلہ تھا جس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑا کہیں نہ کہیں تمہاری اس تکلیف کا میں ذمہ دار ہوں اس کی وجہ میں ہی ہوں انہوں نے خود کو الزام دیا تھا انا نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا تھا انہوں نے بیٹی کے سر پر ہاتھ دھرے دے میری بچی آئیم سوری میں نے تمہارے لئے خوشیاں چاہی تھی وہ دکھی تھے ایسا مت کہیں بابا پلیز میں جانتا ہوں آپ کبھی غلط نہیں ہو سکتے اور آپ کسی اور کے فیل کا ذمہ بھی نہیں اٹھا سکتے اس میں آپ کی کوئی خطہ نہیں میرا نصیب تھا I know بیٹا It's not easy to bear It hurts so bad فہد حسن پر بہت مان تھا ہمیں اس کے اس اقدام سے ہمیں بھی اسی قدر تکلیف ہوئی ہے اس نے یقیناً اچھا نہیں کیا گہرے دکھ کی کیفیت میں تھے وہ آپ زیادہ دکھی مت ہو میں اس کی منزل نہیں تھی وہ کسی اور آستے کا مسافر تھا بروقت اس بات کا پتہ چل گیا اور آپ ہی تو ہمیشہ کہتے ہیں Everything happened for a reason بیٹی کو ساتھ لگا کر سر پر ہاتھ رکھا تھا پیشانی پر پیار کیا تھا بیٹی کے دکھ نے انہیں توڑ دیا تھا انا کی آنکھوں سے آہستگی سے آنسو بہ نکلے تھے باپ کے سامنے کمزور پڑ گئی تھی ساری بہادری سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ گئی تھی پاپا آپ کی بیٹی کمزور نہیں ہے وہ یقین دہانے کروانا چاہ دی تھی یقین کرے پاپا میں آپ کی بیٹی ہوں اور بہت بہادر ہوں میں ایسا صرف دکھاوا نہیں کر رہی آنکھیں بھیگتی جا رہی تھی مگر وہ ہاتھ کی پشت سے آنکھیں ان کو تکلیف پہنچا رہے تھے اس کے آنسو ہاں بس فہد حسن کے اس اقدام سے کسی قدر حیرت ضرور ہے شاید میں ایسا ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی مگر مجھے افسوس نہیں بس حیران تھی لیکن کبھی کبھی کچھ جھیلنا کسی قدر دشوار ہوتا ہے مگر اس کا مطلب قطن یہ نہیں کہ ہم کمزور پڑ چکے ہیں میں کمزور نہیں پڑوں گی آواز بھرا گئی تھی بھیگتی آنکھوں کے ساتھ وہ خود کو پھر کوئی فریب دے رہی تھی اہد خان نے بیٹی کے لہجے میں دکھ کی رمک محسوس کرتے ہوئے دلکریفتہ محسوس کیا تھا مگر وہ جیسے اس معاملے میں مکمل طور پر بے بس تھے چاہتے ہوئے بھی بیٹی کے لئے کچھ نہیں کر سکتے تھے ان کا دل رو رہا تھا مگر بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھے وہ خود کو مضبوط ظاہر کر رہے تھے اندر سے وہ پوری طرح ٹوٹ چکے تھے آنا خان سونے کے لئے بستر پر آئی تھی جب سائٹ ٹیبل پر رکھا اس کا سیل فون بجنے لگا تھا کوئی اننون نمبر تھا وہ کال رسیب نہیں کرنا چاہتی تھی مگر جب اسی اننون نمبر سے سیل فون دوبارہ بجنے لگا تو وہ کال پک کیے بھی نہ نہیں رہ سکی تھی ہیلو وہ پوچھنے لگی تھی انا خان مجھے تم سے محبت نہیں ہے ایک جانی پہچانی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی وہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی تھی محبت کی نفی کرنا میری سرشت میں نہیں ہے مگر یہ سچ ہے محبت نے ہمارے درمیان کبھی جگہ نہیں بنائی شاید تم وہ لڑکی نہیں تھی جس سے مجھے محبت ہوتی ہم ایک دوسرے کے لئے نہیں بنے تھے سو ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہیں وہ جتا رہا تھا اور وہ اسے ساکت سی سن رہی تھی میں نہیں جانتا تم نے عارب کو کیوں وکیل کیا اور اس کو کیا کہنے یہاں بھیجا تھا مگر اپنے معاملات کو اس طرح دوسروں کے ذریعے یا ان کی مدد سے سلجانے کا ارادہ بسپا ہو سکتا ہے تمہیں اپنی جگہ آپ لڑنے کا عادی ہونا چاہیے انا آہد خان تم آج بھی اپنا مدہ خود بیان کرنے سے کاثر ہو آج بھی اپنا مدہ خود بیان کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی مگر میں ایک بات تمہیں باور کروانا چاہتا ہوں انا آہد خان ہمارے درمیان جو بھی تھا وہ صرف بے وکوفی تھی محبت نہیں تھی میں تم سے محبت قطعی نہیں کر سکتا تھا محبت چھوٹ نہیں ہے انا آہد خان عارب کو جانے تم نے کیا بتایا اسے لگا شاید مجھے تم سے محبت تھی تمہارا سچ تمہارا جھوٹ سب میرے لئے کوئی معنی نہیں رکھتا تمہارا وجود میرے لئے بے معنی ہے میں نے تمہیں کبھی نہیں سوچا ایک پل کو بھی نہیں مجھے کبھی شبہداری نہیں ہوئی کسی یاد نے کبھی کسی دروازے پر دستک نہیں دی تمہارا وجود میرے لئے ایسے ہی بے معنی ہے انا آہد خان مجھے تم سے کچھ سروکار نہیں ہے تم اگر کوئی خوش فہمی رکھتی ہو تو وہ ختم کر دو خوش گمانی بھی ہے تو حقیقت کچھ نہیں اور اگر غلط فہمی میں جی رہی ہو تو اس سے باہر آ جاؤ کیونکہ محبت صرف بدل کر لکھا جانے والا کوئی قصہ نہیں ہے محبت کو جس طرح بھی لکھو گی اس کا ادراک تمہیں پورے طور پر ہوگا کہ تم صرف جھوٹ لکھ رہی ہو تم خود کو اور دھوکہ دینا چاہتی ہو یا آس میں زندہ رہنا چاہتی ہو تو شوق سے پورا کرو مگر یہاں واپسی کی کوئی راہ نہیں ہے وہ لہجہ کھوڑترا تھا وہ لفظ پگلے ہوئے سیسے کی طرح اس کے کانوں میں تھے اسے مان لینا پڑا کہ وہ فہد حسن تھا وہ فہد حسن جسے دوسروں کی کبھی کوئی فکر نہیں رہی تھی وہی شخص جو صرف اپنے مفاد کے لیے جیتا تھا اور اپنے مفاد کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا اگر اس کے لیے بھی انا آہد خان کے دل میں کچھ فیلنگز تھی تو اس لمحے اسے شدید پشتاوا ہوا تھا وہ شخص اس قابل نہیں تھا کہ وہ اس سے محبت کر دی تب ہی وہ چیخی تھی اس کا دل چاہ رہا تھا کہیں دور بھاگ جائے اس نے سلیپر پاؤں میں پہنے اور ٹیرس کی طرف بڑھی کھولے آسمان کی وسط کو دیکھا تھا ایک گہرہ سانس لیا تھا اس نے کہیں ہلچل سی مجی تھی دل میں رات کے سائے کچھ اور گہرے ہو گئے تھے کاش اس بیچینی کا کوئی تدارک ہوتا مگر اسے لگ رہا تھا جیسے وہ ایک بند گلی میں کھڑی ہے کوئی راستہ دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا تھا منزل نا پیت تھی جانے کتنی ہی دیر گزر گئی عارب چکے سے دبے پاؤں چلتا وہ اس کے قریب آ رکا انا خاموشی سے اس پر نگاہ ڈال رہی تھی نگاہ ملی پھر وہ چہرے کا زاویہ پھیر گئی اس سے اجنبی ہو گئی تھی عارب اس کے اجنبی رویے کو محسوس کر گیا مگر وہ اس کے پاوجود اس کی سمت متوجہ تھا وہ اس کی سمت تک رہا تھا کوئی آواز نہیں کوئی باز گشت نہیں مگر عارب کی نگاہوں میں حد درجہ وحشت رکی ہوئی تھی ایک گہرہ استراب چھلک رہا تھا ان تمام لمحوں کی ہزاروں کتھائیں اس کی آنکھوں میں درج تھی وہ جیسے احوال چھپانے پر بازید بھی نہیں انا خان بہت پورا الچھن انداز میں اس کی سمت دیکھا آنکھوں میں ویرانی سی ویران اور بنجر آنکھیں سارے اکس ایک گہری دھونت کی لپیٹ میں تھے جیسے کیا یہ آسان ہے کہ میں تم سے اجنبی ہو جاؤں اور میں تم سے تمہارے خد و خال سے بیگانہ ہو جاؤں بھول جاؤں ہر اکس ہر نقش ہر احساس ہر بات تم سمجھتی ہو ایسا کبھی ممکن ہو سکتا ہے مدھم لہجے میں کہا گیا تھا وہ نگاہ پھیر گئی تھی ایک گریز ہے انداز میں آنکھیں دندلانے لگی تھی عارب نے بغور اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا اور کیا یہ ممکن ہے کہ میں بھولنے کے جتن کروں اور بھول بھی سکوں وہ بہت آہستگی سے مسکر آیا تھا یہ ہزار ہیلے بہانے کروں اور کامیاب بھی ہو جاؤں کم از کم یہ میرے بس کی بات تو نہیں میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا سو جان پر ایک قیامت گزر جائے گی سوچوں گا بھی تو مدھم لہجے میں سرگوشی کی تھی تمہیں نہیں لگتا عارب خان تم بے مانی باتیں کر کے اپنا اور میرا وقت برباد کر رہے ہو وہ کسی قدر اکتائے ہوئے انداز میں اس کی سمت دیکھ رہی تھی عارب مسکر آ دیا تھا تو عنا آہد خان اب تمہیں ہمارے تعلق کی باتیں بھی ان اویلنگ لگتی ہیں وقت کا زیان کس قدر بدل گئی ہو تم عنا انداز شکوہ کنا تھا بے سبب الزام عائد کرنا تمہاری عادت ہو گئی ہے عارب خان اپنی طرف سے مفروضیں بنانے کے عادی ہو چکے ہو تم زندگی مفروضوں پر نہیں گزرتی جان لو تم اگر ایسی بات ہے عنا خان تو پھر مجھے ایسا کیوں نہیں لگتا کیونکہ تمہارے سوچنے کا نظریہ سرے سے غلط ہے غلط ہے یا تم ہی سے غلط سمجھ رہی ہو عارب نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا اس نے خاموشی سے اس کی سمت نگاہ کی تھی اگر تمہیں لگتا ہے کہ میری عقل ناپید ہے اور میری سمجھنا کافی ہے تو سمجھا دو وہ سب اگر تمہیں لگتا ہے کہ میرا علم ناکس ہے تو بتا دو وہ بات جو میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں سمجھا دو وہ سب جو تم صحیح سمجھتی ہو سمجھانا چاہ رہی ہو وہ مدہم لہجے میں کوئی درخواست کر رہا تھا تمہارا پرابلم یہ ہے عارب وقار خان کہ تم زندگی کو سنجید کی سے سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہو سب کچھ مزاک ہے تمہارے لئے یہ زندگی یہ وقت یہ رشتے اور فروغی پھر بات کو دورا چھوڑ دیا اور اور کیا انہ وہ جاننا چاہتا تھا دوری باتوں کو جان لینے کا خواہا تھا لہجہ بیتاب تھا پوری جان جیسے سمات بن گئی تھی اس کی سمجھ دیکھا تھا پھر نگاہ پھیر گئی اور انہ نے جملہ دورا چھوڑا تھا اور کیا انہ خان بولو مدہم لہجہ بے قرار تھا اور میں بھی عارب نے بغور اس کی سمت دیکھا تھا یہ یقیناً تمہارا مسکنسپشن ہے انہ خان چیزوں اور باتوں کو سمجھنے کا تمہارا نظریہ بھی تو کتنا بدل چکا ہے وہ شکوہ گناہ تھا عارب خان شاید یہی وجہ ہے کہ تمہیں وہ سب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا جب میں تمہیں سمجھانا چاہ رہی ہوں عارب نے کسی قدر پور افسوس انداز میں اس کی طرف دیکھا تھا حقیقت تو یہ ہے انہ خان تم اس کانفلکٹ کو بہت بڑا ایشو بنا رہی ہو اس معاملے کو ہونا تھا یہ تیہ تھا تمہیں یہ مان لینا چاہیے مگر تم مسلسل ماننے سے انکاری ہو کتنی عجیب ہو گئی ہو تم ایک اور شکوہ تھا تم بدلنے کا الزام مجھ پر عائد کر رہے ہو عارب خان مگر دراصل تم خود بھی بدل چکے ہو انہ نے اس کا تجزیہ کیا اس نے بگور اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا کیا تم ایسا سمجھ دی ہو وہ بہت آہستگی سے اس سے تردید چاہتا تھا جیسے وہ کچھ نہیں کہتی خاموشی سے نگاہ پھیر لیتی ہے گور سے دیکھو انہ خان میں وہی ہوں آج بھی میں تمہاری آنکھوں کی تمام تحریریں پڑھ سکتا ہوں کہ آنکھیں ہزاروں داستانیں بیان کر رہی ہیں ان میں تیرتے خدچے اور فکریں مجھ سے چھپی نہیں ان کی سرخی تمہارے رونے کی صاف گواہ ہے فہد حسن کا فون آیا تھا اس نے سوال پوچھا تھا اور انہ خان کو حیران کر دیا تھا مگر وہ انکاری ہوئی تھی اس نے نفی میں سر ہلایا تم فضول میں تک بندی مت کرو عارف خان ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ نگاہ چھرا گئی تھی جیسے چھپانے کی ہزار ہاں کا کوششیں ناکام ہو چکی تھی گوھر سے دیکھو آنا خان میں وہی ہوں وہی تم ہو بس سمجھنے کے انداز بدل چکے ہیں سچ کہوں تم مجھے اس وقت جیسے لگتی ہو جو بہت تیزی بدل رہا تھا اور میرا ساتھ نہیں دے رہا تم کبھی گوھر سے دیکھتی تو جان پاتی میں تو مسلسل انہی راہوں پر سفر کر رہا ہوں تم نے کبھی مگنیٹک فیلڈ دیکھی ہے میں بھی اس دائرے سے ماہ و سال میں گردش کر رہا ہوں تم اگر ایک نگاہ کرو تو جان جاؤگی مدھم لہجے میں وضاحتیں تھی انا خاموشی سے دیکھنے لگی تھی سچ کہوں انا خان بہت بے حوصلہ لگتی ہو تم مجھے بہت بے حمد کیسے جی رہی ہو تم تمہیں نہیں لگتا تم کسی قدر بزدل ہو چکن ہارٹ ہو اس نے دھیمے لہجے میں اس پر الزام لگایا جیسے وہ اسے اکسا رہا ہو وہ جانتا تھا وہ بات اسے تیش دلا سکتی تھی بے جواز باتوں کو لے کر یا زیوم مت کیا کرو تم عارب وقار خان بے فائدہ الزام آئد کر رہے ہو تم مجھ پر اور میں یہ قطن برداشت نہیں کروں گی وہ غصہ میں تھی وہ مسکرہ دیا کیا آنا خان کیا ہاں بھولو کیا کروگی تم مجھے مار دو آنا تم یوں بھی کیا جی رہا ہوں میں مار ہی تو دیا ہے تم نے مجھے اپنا محاصبہ کرو وہ مسکر آیا تھا نہیں سمجھنا چاہتا میں آنا خان ان بیٹو کی باتوں کو قطن نہیں جن کا کوئی جواز نہیں اور جنہیں تم سوچ کر ہلکان ہو رہی ہو اور اپنا قیمتی وقت بھی برباد کر رہی ہو اور بچا گچا ذہن بھی اس نے مشورے سے نوازا تھا میں تمہاری طرح ناسے نہیں بننا چاہتی نہ ہی میں تم میں کوئی ریولوشن لانا چاہتی ہوں بس میں اتنا چاہتی ہوں تم مجھے سکون سے جینے دو آنا خان کی ہمتیں جواب دینے لگی تھی جیسے ایسا ہی تو چاہتا ہوں آنا خان وہ بہت آہستگی سے بولا تھا مگر یہ تب ہی ممکن ہو سکے گا جب تم بھیدوں کو کھلنے دو ان ہزاروں دروازوں کو جو دل میں پنہا کیے بیٹھے ہو مجھے جاننے دو آی نو آریف خان کا لہجہ دھیمہ تھا مگر لگتا تھا اس کی رسائی تمام رازوں تک تھی اس لئے کچھ چھپا ہوا نہیں تھا جو آنا کے دل میں تھا یا جو اس کی آنکھوں میں تھا وہ حرف حرف پڑ رہا تھا جان رہا تھا آریف خان آخر تم چاہتے کیا ہو تم یہ پتہ ہے میں نہیں ٹوٹی بکری جب فہد نے انگیجمنٹ توڑی تھی ہمارے ترمیان بہت سی باتوں پر اختلافات تھے اور اس کے لئے میں کسی کو بلیم نہیں کرتی میں سمجھتی ہوں یہ میری قسمت تھی اور اس کے لئے جو ہے میں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہراتی اور تمہاری اطلاع کے لئے عرض ہے کہ میں چکن ہارٹڈ نہیں ہوں اور نہ ہی بزدل ہوں اور کیوں آریف وقار خان کیوں تم مجھے کمزور دیکھنا چاہتے ہو کیوں تمہاری یہ خواہش ہے میں تمہارے سامنے کمزور پڑ جاؤں تمہارے کندے پر سر رکھ کر اپنا دکھ پہاؤں کیوں یہ تمہیں تسکین دے گا کیا وہ بولتے بولتے جیسے تھک گئی تھی ہزار جتن کرتی تھی چھپانے کے لئے مگر آنکھیں ڈب ڈبا گئی تھی اس کی آنکھوں سے گرم سیال بہ رہا تھا مگر اس سے پہلے قیمتی موتی بے قدر ہو کر اس نے اپنی پور پر اٹھا لیا جیسے قیمتی بتا ہو اس کے لئے کتنے طاقتور ہتھیاروں سے لیس ہو تم مجھ جیسے دل ناتواں کہاں تک سہ سکتا ہے یہ بار سج کہوں تو میری حمت ناتواں ہے اور حکمت سیرے سے نا پید اور تمہیں ہارتا ہوا تو میں کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا تم کیا نہیں جانتی آنکھان تمہاری ہار میں میری ہار ہے اور تمہاری جیت میری خوشی وگر تم یہ بات نہیں سمجھو گی میں تمہیں مگر تم نہیں جاننا چاہتی تم سمجھنا ہی نہیں چاہتی اس نے کچھ دیر تک اسے دیکھا تھا اور پھر وہاں سے نکل گیا ہیرا جلتی ہوئی انا کی طرف بڑھی تھی وہ عارب کو جاتا دیکھ رہی تھی پھر نگاہ انا کی طرف کی جو اس کی سمت سے رکھ پھیرے کھڑی تھی چند ثانیوں تک اسی طرح خاموشی سے اس کی سمت دیکھا تھا پھر قدم اس کی سمت بڑھا دیئے انا خاموش کھڑی تھی ہیرا نے اس کی سمت خاموشی سے دیکھا پھر بہت ہولے سے مسکرائی تھی کیا ہوا کیا پھر کوئی جھگڑا ہو گیا تم دونوں میں انداز سرسری تھا انا اس کی سمت خاموشی سے تکنے لگی تھی پھر بہت ہولے سے سر نفی میں ہلا دیا تھا ہیرا اس کی طرف تکتی ہوئی مسکرائی تھی سدھر جاؤ تم دونوں اب بڑے ہو گئے ہو ہاں شاید مگر شاید اسے اس بات کا احساس نہیں انداز کھویا کھویا سا تھا کہتے ساتھ ہی وہ موڑی تھی اور سیڑھیاں اترتی چلی گئی تھی ہیرا وہیں کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہی کتنے ہی دن اس کشمہ کشمے گزرے تھے مگر بیت مینانی جون کی تون تھی ویکنڈ کی رات کے وقت سب کزنز ایک ساتھ پیٹے خوشگپیوں میں مصروف تھے مگر انا اس میں موجود نہیں تھی تم لوگ سب خوشگپیوں میں مصروف ہو کسی نے انا کو بھی دیکھا ہے کیا سانہ نے کترے فکرمندی سے پوچھا تھا ان مہترمہ کی آج کل کچھ خبر نہیں جانے کہ ان جہانوں میں بسیرہ کیے ہوئے ہیں امار نے مسکراتے ہوئے کہا تھا شیٹ اپ امار یو ڈانٹ نو دی مین وارڈ آر یون ٹاکنگ اباؤٹ وہ ہمارا حصہ ہے اور یقیناً اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوا ہے علی کا اس کے بولنے کا انداز اچھا نہیں لگا تھا یہ تو ہے مگر انا ہم لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا پسند نہیں کرتی فارہ نے تو جی پیش کی ایسا نہیں ہے فہد حسن نے اچھا نہیں کیا اسے اتنی اچھی لڑکی کے ساتھ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا علی کا انداز پور افسوس تھا ہاں شاید مگر وہ شاید انا خان کی قابل تھا ہی نہیں امار نے اپنی رائے دی تھی ہاں مگر اس کے باوجود ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہوا وہ برا نہیں یقیناً انا جیسی حساس لڑکی کے لیے یہ ایک بڑا دھچکہ ہے وہ بری طرح سے ہارٹ ہوئی تھی لیکن افسوس ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے سنا کو اپنی پیاری کزن کے ہارٹ ہونے کا واقعی بہت دکھتا ہاں لیکن ہم اس کی دل جو ہی تو کر سکتے ہیں مگر وہ اس لمحے ہے کہاں علی کو بھی فکر ہوئی تھی پتہ نہیں ابھی کچھ در قبل تو اپنے کمرے میں تھی میں نے یہاں آنے کو کہا تھا تو سر اس بات میں ہلا رہی تھی میں دیکھ کر آتی ہوں فارحہ جلتی ہوئی باہر نکل گئی تھی ہرا خاموش تھی عارب کسی قدر گمسم سا تھا یک دم بجھتا ہوا وہ چلتا ہوا لان کے پاس جا رکا ہرا نے بغور اس کی سیمت دیکھا تھا کامران صورتحال کی نزاکت کو کسی قدر بھاپتہ ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا ہرا کی نگاہ اس کی سیمت بند گئی تھی کزنز نے پھر بولنا شروع کر دیا کامران چلتا ہوا عارب کے پاس جا کر رکا تھا چند ثانیوں تک خاموشی سے اس کی سیمت دیکھا تھا عاربی صورتحال کی کتا نظر دریچے سے پار برستی بارش کو تکتا رہا کیا ہوا ماجرہ کیا ہے کوئی مشتاق اور تم بیزار کچھ تو صورتحال کا اندازہ کرو یار پہلے کی بات اور تھی پہلے تم کامران کچھ کہتے کہتے روک گیا تھا ایک گہری سانس خارج کی تھی ایک نظر قدر فاصلے پر بیٹی ہرا کی طرف نگاہ کی تھی ہرا اسی سیمت تک رہی تھی مگر کامران کے متوجہ ہونے پر یک دم ہی چہرے کا رخ پھیر گئی تھی کامران عارب کے کندے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا یہ ٹھیک ہے عارب خان وقت ہارات اور صورتحال یکسر تبدیل ہو چکی ہے تم شاید بھول رہے ہو تم ایک نئے بندھن میں بند چکے ہو اور کوئی اور اب تم سے وابستہ ہے کچھ امید و بیم تو ہوگا دوسری جانب بھی تمہیں نہیں لگتا تمہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے ہرا کیا سوچ رہی ہوگی کامران دبے دبے لہجے میں مردم آواز میں بولا آواز مہتاد تھی مگر دوسری طرف کیفیت بہت مختلف تھی عارب بہت جارہانہ انداز میں اس کی زمت دیکھنے لگا مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں یہ سوچ سوچ کر میں تھک گیا ہوں تم سب یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ میری بھی کوئی زندگی ہے میری بھی کچھ درجی ہاتھ ہے میری بھی کچھ خواہشیں ہیں کوئی مرضی ہے خودگرز ہو رہے ہو تم سب مگر میں بہت تھک گیا ہوں دم گھٹنے لگا ہے میرا یہ ہر لمحے کا خوف ایک مروت رواداری مجھ سے یہ نہیں ہوتا سب یہ دوری زندگی مجھے بہت مشکل لگ رہی ہے مگر تم سب کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کیونکہ تم سب یہ سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہو اس کا لہجہ بھاری ہو رہا تھا ایک تھکن ٹھہر گئی تھی ایسی بات نہیں ہے عارب دراصل عارب نے اس کی بات کار دی بات ایسی ہی ہے کامی مگر تم کو اس کی شدت کا اندازہ نہیں ہے کیونکہ تم سب ان حالات سے گزر نہیں رہے ہو اس لئے تمہارے لئے یہ کہنا آسان ہے مگر میں ان بیتو کے جوازوں سے خود کو بہلا نہیں سکتا میں سفر کر رہا ہوں اور یہ سچ ہے میں جانتا ہوں جو کچھ بھی ہوا یا ہو رہا ہے یقیناً اس میں کسی کا قصور نہیں ہے عارب تم سمجھتے کیوں نہیں ہم سب تمہارے لئے پریشان ہیں تم سے سنسیر ہیں عارب خاموشی سے چہرے کا رخ پھیر گیا بعض اوقات جو باتیں فوری طور پر سمجھ میں نہیں آتی وہ وقت گزرنے کے ساتھ خود با خود سمجھ میں آ جاتی ہیں فیلحال جو سب تمہارے لئے یہ بہت مشکل ہے اور نہ سمجھ میں آنے والا ہے ایک دن اس کی حقیقت خود با خود تم پر کھل جائے گی اور یقین رکھو ایسا ضرور ہوگا کامران کے لہجے میں اور اس کے لئے خلوص چھلک رہا تھا اس کا انداز پر یقین تھا مگر تب تک میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتا میں خود کو حالات اور وقت کے حوالے نہیں کر سکتا کیونکہ تمہارے لئے یہ کہنا جتنا آسان ہے میرے لئے سہنا اتنا ہی مشکل ہے آریب نے کہا وہ چلتا ہوا باہر نکل گیا تھا کامران اس کی سمت دیکھتا رہ گیا تھا ہدا کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں وہ خاموشی سے صورتحال کو دیکھ رہی تھی جب وہ کامران سے بات کر رہا تھا تب ہی اس کی نظر نیچے لان میں پڑی تھی وہ سفید سنگی بینچ پر بیٹھی جانے کب سے بھیگ رہی تھی وہ فوراں سے پیش تر پلٹ کر اس کی جانے پیش قدمی کی ہر نگاہ اس کے پر اجلت اقدام پر ساکت رہ گئی تھی آریب بہت جارہانہ انداز میں انہا کی طرف بڑھا اور چلتا ہوا اس کے قریب جارو کا اسے بغور تکنے لگا تھا اس نے نگاہ اٹھا کر بہت سرسری انداز میں اس کی سمت دیکھا تھا آریب دونوں ہاتھ بالوں میں پھیڑتے ہوئے اسے بغور دیکھ رہا تھا بارش دیجی سے ان دونوں کو بھگو رہی تھی آریب آہیس تک اس کے پاس بینچ پر بیٹھ کیا وہ نگاہ جھکائے بیٹھی رہی کیا کیا کر رہی ہو تم یہاں کس بات کا سوق بنا رہی ہو تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو تم بہت ملال ہے تمہیں اس رشتے کے ٹوٹنے کا بہت دکھ ہے اس بے فائدہ رفاقت کے چھوٹ جانے کا بہت دکھ ستا رہا ہے اس کے چلے جانے کا تمہاری زندگی سے بہت خاص تھا وہ تمہارے لیے وہ جارہانہ انداز میں پوچھ رہا تھا وہ کچھ نہیں بولی سر جھکائے خاموش رہی کیا ثابت کرنا چاہتی ہو تم بہت افلاتونی قسم کی محبت تھی تمہیں فہد حسن سے اس کے بغیر جینا دشوار ہے تمہارا اس کے بغیر جی نہیں پا رہی ہو وہ خفا تھا اس کے فیل سے اس نے نگاہ اٹھا کر اس کی سیمتیں دیکھا تھا جھوٹ بولنا تمہیں آتا نہیں انہا خان صاف پکڑی جا رہی ہو تم صاف پڑ رہا ہوں میں تمہیں حرف بحرف I can read you because I can see in your heart you can't hide anything ever بہانہ مت بنانا اس نے کسی قدر حیرت سے اس کی طرف دیکھا پھر اسی لمحے وہاں سے اٹھنا چاہا تھا وہاں سے فرار کی راہ تلاش کی تھی آرے بہت آہستگی سے اس کا ہاتھ تھام گیا انہا نے ہونک ہو کر اس کی طرف دیکھا تھا کیا مجھے ایک فیور دوگی کیا مجھے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ لمحات دے سکتی ہو میں جانتا ہوں تم بہت سے مسائل کا شکار ہو لیکن مجھے بہت ساری چیزیں ٹھیک کرنی ہیں جو آج کل بہت زیادہ خراب ہو رہی ہیں مجھے امید ہے تم میری درخواست پر غور کروگی کیونکہ تم ہی ہو جو مجھے سب کچھ سالف کرنے میں مدد دے سکتی ہو کیا تم میری مدد کروگی آٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہو اور تمہیں کیوں لگتا ہے عارف خان کہ تم نے سارے جہان کی ذمہ داری اپنے کندوں پر اٹھا لی ہے اور اب ہر طرح کی فکر کرنا تمہارا ہی فرض ہے تم میرے دوستوں مگر اس کا مطلب قطن یہ نہیں کہ تم میرے نجی معاملات میں کسی طرح کی کوئی مداخلت کرو میں تمہیں اجازت نہیں دوں گی اس کی اور کوئی مداخلت قطن برداشت نہیں کروں گی انہا کا انداز سرد و جامد اور دو ٹوک تھا وہ مسکرا دیا تھا میں ایسا قطن نہیں سوچتا لیکن میں جو کہہ رہا ہوں میرا خیال ہے تم اسے بخوبی سمجھ رہی ہو میں اپنے معاملات سے اچھی طرح واقع ہوں عارف خان تم پلیز بیکار میں میری فکر کرنا چھوڑ دو I would must like to let you know I am strong enough to sort out my all issues and I can handle all problems and matters too سو مجھے نہیں لگتا مجھے آپ کی کسی مدد کی ضرورت ہے وہ اسے جتا رہی تھی وہ بہت اتمنان سے مسکرا دیا تمہاری باتیں آج بھی مجھے بچوں جیسی لگتی ہیں انا اگر تم ایسا سوچنے لگی ہو تو غالباً تم غلطی پر ہو اور یوں کیوں نہیں کہتی کہ نگاہ چھرانے کی عادت ہوتی جا رہی ہے تمہیں انا اس کی سیمت بہت چونکتے ہوئے دیکھتی ہے ہاتھ بددستور اس کے ہاتھ میں تھا تم کیوں چاہتے ہو عارف خان کہ میں تم سے تو یہی کر رہی ہو ابھی تو آگاز ہوا ہے دیکھا ہی کیا ہے تم نے کچھ ابھی تو بہت کچھ دیکھو گی تم وہ مدھم لہجے میں سرگوشی کر رہا تھا کیا کرو گے تم تمہیں کیوں ہر بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم اچھے دوست ضرور ہیں مگر ہم اپنے معاملات میں بہت بہتر دور پر خود حل کر سکتے ہیں مجھے فیلحال تمہاری کسی طرح کی مدد کی ضرورت نہیں تمہارے خیال کرنے کا تمہارے کنسرنڈ ہونے کا بہت شکریہ لیکن مجھے تمہاری مدد نہیں چاہیے اس لیے بہتر ہوگا تم دور رہو مجھے تم سے کسی طرح کئی ظہاریں ہمدردی کی ضرورت نہیں ہیں نہ ہی مجھے تمہارا کندھا چاہیے رونے کے لیے نہ ہی میں رونا چاہتی ہوں یہ بات تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آتی اور ایک بات میں تمہیں بتا دوں مجھے اپنے رشتے یا تعلق کو دوبارہ سے جوڑنے یا بحال کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی تمہیں خواہش ہے کہ تم مجھے روتے ہوئے دیکھو تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا تم مجھے روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھوگے ایسا کبھی نہیں ہوگا عارف وقار خان اس نے سر نفی میں ہلایا تھا تم میرے اندر جھانکنے کی کوشش ضرور کر سکتے مگر مجھے پڑھنے کا دعویٰ قطر نہیں کر سکتے انہا خان کو ابھی تم سمجھتے نہیں ہو تمہارے سارے دعویٰ ریت کی دیوار ثابت ہوں گے انداز پور افسوس تھا وہ چہرے کا رخ پیر گئی تھی ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہی تھی وہ مسکرہ دیا تھا بغور اس کی سمت دیکھا تھا سمجھنا ہی تو چاہتا ہوں سمجھنا ہی تو چاہتا تھا مگر تم نے کبھی موقع ہی نہیں دیا کتنی طویل فصیلیں اٹھا رکھی تھی تم نے ارد گرد ہمیشہ کتنے دبیس پردوں میں چھپی رہ دی تھی مجھ پر کچھ ہفشہ ہوتا کچھ منکشف ہوتا تم نے یہ وقت تو کبھی آنے ہی نہیں دیا وہ اسے تیش دلا کر بہت مطمئن سا دکھائی دے رہا تھا شٹ اپ آرے وقار خان تم مجھ سے دور رہو اور تم you should must behave now I have told you earlier hope you would comprehend now not your headache یہ تمہارا سردرد نہیں ہے کہہ کر وہ ایک چھٹکے سے ہاتھ چھڑا کر تیزتے اس قطموں سے چلتی ہوئی اندر چلی گئی تھی عارب چپ چپ کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور ہونے والے بہت سے واقعات میں ایک یہ کسہ بھی قصہ پارینہ بن رہا تھا سب واقعے کو بھول رہے تھے اور انہ نے خود کو اور بھی مصروف کر لیا تھا انہ کمرے میں تنہا تھی جب سب کزنز اس کے پاس آ گئے تھے تمام کزنز اس کا حوصلہ بندھاتے ہوئے اس کا موٹ بحال کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے ہیرا بھی ان میں شامل تھی مگر اس کا انداز بہت مخفی تھا وہ سب کو اپنے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر اٹھ پیٹھی تھی تم نے تو قسم کھا رکھی ہے کہ کمرے سے باہر نہیں نکلو گی فاریہ نے شکوا کیا تھا انہ نے جوگ لے لیا ہے کامی نے مسکراتے ہوئے کہا تھا شاٹ اپ کامی تم دیکھ نہیں رہے انہ کا موٹ پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے سنہ نے کامی کو ڈانٹا تھا وہی تو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے آئے ہیں اس نے مسکراتے ہوئے کہا کیوں انہ تم میری کسی بات کا برا مان سکتی ہو انہ نے بہت دھیمے سے مسکراتے ہوئے سر نفی میں ہلا دیا تھا ہیرا کا خیال ہے ہم آئس کریم کے لیے چلیں کامران نے ہیرا کو متوجہ کیا تھا ہیرا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا تیٹس ایک گریٹ آئیڈیا یہ ہیرا کتنا اچھا سوچنے لگی ہے نا علی نے اس کے آئیڈیا کو سراہا تھا عارب بھائی کی صحبت کا اعجاز ہے شاید اس نے مسکراتے ہوئے سارا کریڈٹ عارب کو دیا تھا کیوں میری خود کی عقل کام نہیں کرتی کیا ہیرا نے کسی قدر خفقی سے احسن کو دیکھا تھا کیوں نہیں آپ تو ماشاءاللہ عارب خان سے بھی زیادہ ذہین ہے خاموش رہ کر بھی مشورہ دیتی ہیں علی نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب ہنس پڑے تھے انا مسکراتے ہوئے کہا تمہارا موڈ بحال ہوا سنہ نے کہا تمہیں کس نے کہا میرا موڈ خراب ہے وہ دھیمے سے مسکرائی تھی کسی نے نہیں مگر تم آج کل ہم سے بہت کٹی جا رہی ہونا علی نے شکوا کیا تھا اس نے خاموش ہو کر سر جھکا لیا بیچے ہونٹوں پر درج خاموشیوں میں ایک اثرار تھا غالباً تم کچھ مشتروف زیادہ ہو گئی ہو مگر بے فکر رہو ہمارے پاس تمہارے لئے اب بھی بہت وقت ہے بس تم اپنے چند قیمتی لمحے ہمیں دے دو کامران کا انداز پر تکلف تھا وہ مسکرائی اپائنٹمنٹ لینا پڑے گا وہ ہمارا منشیاج ہمارے ساتھ نہیں ہے کچھ بیزی تھا غالباً سرکار ہماری درخواست پر غور فرمالیں ابھی کس قدر غور کی گنجائش کر سکتی ہیں اگر کامران کا انداز آجزانہ تھا وہ مسکرائی اب جب اتنا اسرار کر رہے ہو تو غور کر لیتی ہے انا ہرا نے بھی کامران کا ساتھ دیا تھا انا اس کی سمت دیکھنے لگی پھر مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا چند لمحے تک اس کی سمت خاموشی سے دیکھا تم سب بہت اچھے ہو انا دل سے ان کی اچھائی کی معطرف ہوئی تھی ہاں درست فرمایا آپ نے مگر آپ بلکل بھی اچھی نہیں ہیں ہم سب اتنی دیر سے بیٹھے ہیں اسرار کر رہے ہیں آپ اٹھی نہیں رہی علی کا شکوہ یقیناً صحیح تھا وہ دیمے سے مسکراری آئی ام سوری میں شاید کسی قدر اپنے غم میں تم سب کو فراموش کر گئی تھی وہ واقعی شرمندہ تھی حالانکہ آپ کو اتنا سوچنا چاہیے تھا کہ اور بھی غم ہے زمانے میں فہد حسن کی سیوہ کامران نے مسکراتے ہوئے اسے سنایا تھا شیٹ اپ کامی ہمیشہ سوچے سمجھے بغیر بولتے ہو کامران مسنوئی خفگی سے مو پھولانے لگا انا مسکرادی پھر ہیرا کی طرف دیکھا تھا تمہارے محترم فیانسی کہاں ہے انا ہیرا کی خاموشی محسوس کر سکتی تھی پتہ نہیں شاید کہیں مسروف ہوں گے وہ سر جھکا گئی دور کھینچ کر رکھنا محصوف کی ان مردوں کا کچھ اعتبار نہیں موسموں کی طرح ان کا مزاج تبدیل ہوتا ہے انا نے اسے تنبیح کی تھی ہرا لب بینچ کر مسکرائی تھی ماہرانہ رائے سے نواز رہی ہوں پلوں سے باندھ کر رکھنا میں نہیں چاہتی میرے بعد کوئی اور پشت آئے ویسے عارف خان کی بات کچھ اور ہے وہ خاصا نائس انسان ہے جانتا ہے رشتوں کے تقدس کس طرح قائم رکھنا ہے رشتوں کو کس طرح نہیں بھانا یہ اس کو اچھی طرح معلوم ہے رات وہ میرے دیئے پریشان تھا اور میں اس سے علچ پڑی بعد میں سوچا تو بہت شرمندگی ہوئی وہ بہت اچھا دوست ہے میرا he cares about me اسے میرا بہت خیال ہے میں جانتی ہوں مگر رات جانے کیوں علچ پڑی شاید میں اس محاذ پر خود تنہا لڑنا چاہتی تھی جو بھی ہو خود اسے اپنے آپ جھیلنا چاہتی تھی تمہیں ملے تو میری طرف سے معذرت کر لینا میں اس کی دوستی کی قدر کرتی ہوں مگر کچھ معاملات میں کسی کی معاونت اچھی نہیں لگتی کچھ محاذوں پر خود ہی لڑنا پڑتا ہے یہ بات میں اسے مناسب لفظوں میں سمجھا نہیں سکی انداز میں پشتاوا تھا اسے سخت سست سنانے کا وہ ہیرہ کو بتا رہی تھی وہ اس کا بہترین دوست تھا اور وہ جانتی تھی کہ اسے اس کا کتنا خیال تھا تم نے خاصے مناسب لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کی تھی مگر شاید میں ہی نہیں سمجھ سکا جس کا مجھے ملال ہے خیر موقع ملے تو ایک بار پھر سمجھانا شاید تمہاری کوشش رائے کا نہ جائے اور کارگر ثابت ہو جائے عارب نے شاید اس کی باتیں سن لی تھی دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا وہ مسکرا رہا تھا عارب نے نظروں کا زاویہ پھیر لیا تھا وہ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوا کتنی لمبی عمر ہے آپ کی ماشاءاللہ ابھی ذکر خیر چل رہا تھا اور ابھی آپ حاضر بھی ہو گئے علی نے مسکراتے ہوئے کہا عارب نے وغور عنا کی سمت دیکھتے ہوئے پوچھا کیا پروگرام بن رہا ہے کچھ خاص نہیں ہم عنا کو ساتھ لے کر آئس کریم کے لیے جا رہی ہیں اور یہ شاید بیچ پر بھی چلنا چاہتی ہے فارحہ نے پروگرام میں تبدیلی کی وہ اسے جانتی تھی دیٹس کریٹ یعنی لوگوں کے اندر اچھی تبدیلیاں آ رہی ہیں عنا کی سمت بغور دیکھتے ہوئے وہ مسکرایا تھا اس کی سمت اس نے بھی دیکھا اور مسکرا دی آئی ام سوری شاید رات تمہیں میں نے واقعی کچھ غلط سلط کہہ دیا کوئی بات نہیں میڈم غالبا ہم عادی ہیں تم سب باہر چلو میں آتی ہوں عنا اٹھ کھڑی ہوئی تھی یعنی تیاری شیاری میں وقت لگے گا علی نے چھیڑا تھا عنا نے اس کے شانے پر ہاتھ جڑ دیا تمہیں پٹانے کا فیلحال کوئی ارادہ نہیں میرا وہ مسکرائی تھی اگر کبھی ایسا ہو جائے تو مجھ سے خوش نصیب شخص اس روحے زمین پر نہ ہوگا علی شرارت سے چھیڑ رہا تھا مود ہو رکھو فیلحال میرا خودکشی کا کوئی ارادہ نہیں ہے علی رخصت ہوتا وہ مسکرائی تھا جب ہوگا تب پریز اطلاع ضرور کر دیجئے گا انداز لجاجت سے بھرپور تھا سب ہنسنے لگے تھے عارب عنا کی سمت بگور دیکھ رہا تھا عنا نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تھا سوالیہ نظروں سے سوری تو کہہ دیا مزید کیا ارادہ ہے انداز دوست آنا تھا کبھی کبھی بہت سی باتوں کی تلافی نہیں بھی ہو پاتی لہجہ دھیمہ شکوا گناہ تھا اس کے صدے باب کیا ہیں جاننے کی خواہاں تھی آپ کے خیال میں کون سے اقدام کارگر ہو سکتے ہیں بتاؤں گا تو کیا یقین کر لوگی بگور دیکھتے ہوئے دھیمی مسکرہت لبوں پر دی عنا جس بات کو نظر انداز کرنا چاہتی ہے وہ انداز پھر اود کر آتے دیکھ کر لب بھی اچھ لئے تھے آنکھیں کھول کر بگور دیکھنا شروع کر دو یہی بہتر ہوگا فیلحال اور بعد کی اقدامات کے لیے ہدایات فیلحال ضروری نہیں سمجھتا پھر کبھی جاری کروں گا دل دین تھنک اباؤٹ اٹ دھیمے سے مسکرہتے ہوئے وہ پلٹ گیا تھا عنا کھڑی اس سمت تکتی رہ گئی تھی سارا پریٹینڈ کرنا جیسے بے مانی رہ گیا تھا زندگی اپنے معمول پر آگئی عنا یونیورسٹی میں ہے جب عارب اسے لینے پہنچا بارش ہو رہی تھی عنا گیٹ کے باہر گاڑی کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی تم عارب مسکرائیا کیوں تمہیں امید نہیں تھی کہ میں تمہارے سامنے آ سکتا ہوں کیا مطلب تمہارا میرا نہیں خیال میند میں کبھی اپنے ساتھ آنے سے منع کیا ہو وہ مسکرائی منع نہیں کیا مگر کبھی اس طور پر زیرائی بھی تو نہیں کی اس نے مسکراتے ہوئے شکوا کیا تھا وہ خاموش تھی چہرے کا رخ پیر لیا تھا مجھے کہہ لینے دوانا تم بہت بدلتی جا رہی ہو پھر کہہ دو میں زمانہ ہو گئی ہوں مسکراتے ہوئے وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر دروازہ بند کرتے ہوئے بولی عارب کھل کھلا کر ہاں ساتھا کیا بات ہے مزاج خاصا خوشکوار لگ رہا ہے یہ کہیں موسم کا اثر تو نہیں تمہیں حیرت ہو رہی ہے یقینا نہیں تمہاری سچی دوست ہوں مجھ سے بڑھ کر تمہارا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے اینیویز گاڑی کسی گفٹ شاپ پر روکنا مجھے کچھ لینا ہے عارب اس کی جانب دیکھتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی کیا لگتا ہے آنا زندگی اس طرح نظر انداز کر دینے کے لائک ہے شاید نہیں میری سوچ تمہاری سوچ سے مختلف بالکل بھی نہیں اچھا کیا واقعی کسی قدر حیرت سے مسکراتے ہوئے مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا اس نے مسکراتے لب بھیچ لیے پھر نگاہ پھیر کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی بہت بیزی ہو گئے ہو آج کل ہیرا کو بھی وقت نہیں دے رہے ہو کتنی بری بات ہے نا تمہیں اس کا خیال کرنا چاہیے اب وہ تمہاری ذمہ داری ہے تینکس فور ریمائنڈ اٹ ویسے ہیرا نے کوئی شکوا کیا تم سے اسے شکوا نہیں غالباً شکایت کہتے ہیں وہ مسکرائی تھی عارب قدر اتمنان سے اس کی طرف دیکھنے لگا انداز میں کسی طرح کی کوئی حیرت نہیں تھی تمہیں اپنے بارے میں باتیں کرنا کیوں اچھا نہیں لگتا وہ اس کی طرف دیکھتی پھر مسکرادی تم کیوں چاہتے ہو کہ میں ہر وقت اپنا ہی راہ گلابتی رہوں تمہیں مجھے موضبے گفتگو بنانا ہی اچھا کیوں لگتا ہے مسکراتے ہوئے اس کی سمد نگاہ کی تھی انداز ٹالنے والا تھا جیسے وہ اس کی توجہ اپنی طرف ہٹانا چاہتی تھی کیونکہ یہ بتانا اور خاص طور پر تمہیں یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ تمہارا وجود زندگی کے لئے کس قدر ضروری ہے اور تم خود کس قدر ضروری ہو وہ کسی قدر حیرت سے دیکھنے لگی پھر مسکرائی عارب خان تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں تم کا سمجھنے سے کاسر ہوں مجھے کچھ جتانے کی یا سمجھانے کی قطن کوئی ضرورت نہیں اگر ایسا ہوتا شاید تمہیں کچھ جتانے کی نوبت کبھی پیش نہیں آتی عارب کا انداز پرولجن تھا وہ کہہ کر دھیان ونڈ سکرین کی سمت موڑ لیا وہ اس کو تکنے لگی پھر چہرے کا روح پھیڑ لیا عارب تم بہت اچھے دوست ہو میرے تھانکس فور یور کنسرن مگر مجھے اپنے ساتھ خود اپنے طریقے سے جینے دو کبھی کبھی تمہاری مداخلت مجھے بلکل اچھی نہیں لگتی اچھی نہیں لگتی یا پھر تمہیں جنجھوڑ کر کسی بات کا شدت سے احساس سراتی ہے وہ برہمی سے اس کی سمت دیکھنے لگا تھا عارب خان I think stop it now بہت ہو چکا میں اپنی زندگی کے ساتھ جیسی بھی ہوں خوش ہوں تم اپنے کام سے کام رکھو خود کو دیکھو جس کی خود اپنی زندگی کسی ڈگر پر نہ ہو اسے دوسروں کو نصیحتیں کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے ایک اچھا مشورہ یہ ہے گاڑی سائیڈ پر رکھ تو مجھے یہیں اترنا ہے گاڑی پارک ٹاور کے سامنے رکوا دی تھی خاموشی سے اسے کار سے اتر کر جاتے ہوئے دیکھتا رہا پھر اپنی طرف کا دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر نکل آیا بارش دیزی سے اسے بھی گونے لگی تھی مگر وہ بنا پرواہ کیے گاڑی کے ساتھ تیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا عجب ایک دیوان گی تھی اس کے انداز سے زاہد ایک جنون اس کی آنکھوں میں تھا وہ مکمل طور پر اس طرح بھی کیفیت میں تھا کچھ دیر بعد جب وہ باہر نکلی تو اسے بارش میں بھیگتے دیکھ حیران رہ گئی تھی تم؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا مسکرا دیا تھا تمہارا انتظار دماغ خراب ہو گیا تمہارا میں نے کب کہا تھا تمہیں رکنے کے لئے جانے کے لئے بھی تو نہیں کہا تھا وہ جتاتے ہوئے مسکرایا عارف خان تمہاری کوئی کل ڈیلی ہے چلو بیٹھو گاڑی میں تمہیں اچھا نہیں لگا میں نے تمہارا انتظار کیا مددم لہجے میں ایک جنون تھا دیوان گی تھی وہ فقط خاموشی سے دیکھتی رہی کچھ نہیں بولی تمہیں چھوڑ کر کیسے جا سکتا تھا بیچ راہ میں ہاتھ چھڑا لینا یقینا مناسب نہیں ہوتا جب ہم ساتھ چلے تھے تو ہمیں منزل تک چلنا بھی ساتھ ہی چاہیے نا کسی قدر مسرور اور زمانی لہجے میں کہتا ہوا وہ مسکرایا تھا نظریں بگور آنا کو دیکھ رہی تھی آر یو گوئنگ میڈ شاید وہ مسکرایا پھر سے شیٹا پاریب سدھر جاؤ تم کہہ کر آگے بڑھ گئی تھی گاڑی کا دروازہ کھول کر پلٹ کر اسے دیکھنے لگی آنے کا ارادہ ہے یا پھر تم یوں ہی پاگلوں کی جنت میں رہو گے وہ مسکرایا پھر اس کی طرف بڑھنے لگا چلتا ہوا اس کے قریب جا رکا تھا بگور اسے دیکھا وہ کسی قدر حیران ہو کر دیکھنے لگی آریب جب دیوانگی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا آنا گاڑی میں بیٹھ گئی وہ بھی سنبھالتے ہوئے اسے دیکھنے لگا آنا نگاہ چرائے ہوئے تھی اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی آریب نے گاڑی آگے بڑھائی کچھ دیر تک خاموشی پر قرار رہی آنا اس کی پکار مدم تھی پلیز آریب کوئی فضول بات سننا نہیں چاہتی میں اس کی طرف دیکھے بغیر اس نے کہا تم مجھے کب تک چپ رکھو گیا نا تم کیوں چاہتی ہو کہ تمہاری طرح میں بھی ان خاموشیوں میں دفن ہو جاؤں تم کیوں چاہتی ہو میں بھی ساری کتھاؤں کو ان کہا رہنے دوں کیوں تم مجھے ان اس درابوں کی نظر کر دیتی ہو اور تم اس کا احساس بھی نہیں ہوتا تم کیوں میری بیچینیوں کو رسوا کر دیتی ہو تم کیوں مجھے ان گہرے سمندروں کی نظر کر دیتی ہو جہاں ڈوبنا تیہ ہے کیوں تم ہر بار مجھے اپنی خاموشی میں چھپے انگینا سوالوں میں الچھا دیتی ہو اور میں چاہوں بھی تو اس سے نکل نہیں سکتا وہ کوئی جواب دیے بغیر کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں آنا پلیز مجھے مت روکو بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں میں تم سے صدیوں کے کچھ سے ہیں انگینات خوابوں نے مجھے کتنی راتوں سے سونے نہیں دیا میں ان نیندوں کا شمار کیسے بھول جاؤں تم جانتی ہو آنا وہ سارے لمحے کتنے بھاری تھے جنہیں میں نے اب تک تنہا جھیلا مدھم لہجے میں ایک جنون تھا وہ چہرے کا روک پھیرے بیٹھی تھی اس کی آنکھیں اور چہرہ بے تاثر تھا آنا شٹ اپ آریف خان پلیز سٹاپ اٹ اب اگر تم نے مزید کچھ بھی کہا تو میں یہیں ادھر جاؤں گی اس نے خفگی سے دھمکی دی تھی میں مزید کچھ نہیں سننا چاہتی تب اس نے خاموشی ساتھ لی ایک نگاہ آنا کی طرف دیکھا اور پھر چہرے کا روک پھیر لیا گاڑی میں مکمل خاموشی چھائی رہی بارش ہو رہی تھی اور خاموشی بڑھتی جا رہی تھی سب کھانے کی ٹیبل پر موجود تھے مگر آنا غائب تھی تائی امہ اس کے کمرے میں آئی تھی اور اسے سمجھانے لگی تھی تائی امہ نے اسے ماں بن کر پالا تھا سو وہ اس کے اندر کے سارے موسموں سے بن کہے واقف تھی تائی امہ کمرے میں داخل ہوئیں انا نیٹ سرفنگ کر رہی تھی انہیں سامنے دیکھ کر چونک گئی تائی امہ آپ مجھے بلوالیا ہوتا آپ نے تکلیف کیوں کی وہ مسکراتے اور اس کا چہرہ تھپ تھپا رہی تھی میری جان ماں کو بچوں کے پاس آنے سے تکلیف نہیں ہوتی کیا کر رہی ہو تم بہت مصروف ہو انہ لب بھیج کا جیسے زبردستی مسکرائی تھی جی کچھ خاص نہیں اسائنمنٹ کر رہی تھی وہ نگاہ چرا گئی تائی امہ کے سامنے وہ کچھ بھی بہانہ چلنے والا نہیں تھا وہ جانتی تھی اتنا ضروری کام تھا کہ کھانے کا بھی ہوش نہیں رہا وہ بس میں آ رہی تھی تائی امہ لبوں پر مسنوئی مسکراہت سے جانا جیسے اس کا معمول بن گیا تھا تائی امہ بگور اس کی سیمت دیکھنے لگیں پھر ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا انا بیٹا زندگی بہت خوبصورت ہے اس لئے فرار کی راہ اختیار کرنے والے کسی قدر بے حوصلہ کہلاتے ہیں زندگی میں بہت سی راہیں پڑتی ہیں بہت سے مقامات ہیں راہ میں کئی سنگے میل آتے ہیں چلتے چلتے قدم کبھی رک جائیں تھکن بڑھ بھی جائے یا پھر راہ کھو جائے تو حوصلہ نہیں ہار دیا کرتے بعد فقط سیمت اور حوصلہ کی ہوتی ہے خردمندی کی ہوتی ہے کبھی کبھی باہر کی نگاہ جب کام نہ کر رہی ہو تو اندر کی نگاہ سے مدد طلب کرنی چاہیے اندر کی نگاہ زیادہ خردمند ہوتی ہے جو راہ دکھائی دیتی ہے وہ زیادہ مناسب ہوتی ہے زندگی میں پڑھنے والا کوئی بھی موڑ آخری موڑ نہیں ہوتا بات صرف راستوں کی انتخاب کی ہے اگر وہیں تھک کر حمد ہار کر بیٹھ جائیں اور اس موڑ کو آخری جان لیں تو زندگی یقیناً مشکل ہو جائے گی تائی امہ بہت حلیم اور پرشفقت لہجے میں کہہ رہی تھی وہ سر جکائے بیٹھی رہی تھی تائی امہ بہت محبت سے اسے دیکھ رہی تھی پیٹا تم سمجھ رہی ہونا میں کیا کہہ رہی ہوں جی تائی امہ انہ سر جکا کر کہتی آنکھوں میں رکے سمندر جانے کب کنارے توڑ کر بیہ نکلے تھے چہرہ بھیگتا چلا گیا تھا تائی امہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کو تھاما تھا انہ ان کے ساتھ سر ٹکا کر چپ چپ اندر کا درد ان کے دامن میں منتقل کرنے لگی تھی تائی امہ اس کا سر سہلانے لگی پیٹا زندگی میں کبھی بھی کسی کو اتنا اہم نہیں بنانا چاہیے کہ اس کے آنے اور جانے سے معاملات زندگی متاثر ہوں ہماری زندگی میں دوسروں کے لئے گنجائش ہونی چاہیے مگر خود ہمارے لئے جگہ دوسروں سے زیادہ ہونی چاہیے میں یہ نہیں کہتی کہ جو بھی ہوا اسے فوراں بھول جاؤ لیکن خود اپنے متعلق بھی سوچو جو زندگی سے خارج ہو جاتے ہیں انہیں فراموش کر دینا ہی مناسب ہوتا ہے بس صورت دی کر زندگی کچھ کٹھن ہو جاتی ہے اور یہ کٹھنائیاں بہت ستاتی ہیں بیٹا میں تمہاری دادی جان تمہارے تائے ابا پاپا اور سب کزنز ہم سب تم سے بہت پیار کرتے ہیں سامنے تو نارمل رہتا ہے لیکن کیا تم نے کبھی سوچا کہ تمہارا بدلہ ہوا رویہ اس کے لئے کس قدر تکلیف دے ہیں ہم سب تمہارے ساتھ ہیں تمہارے بہت اپنے کیا تم کسی ایسے فرد کے لئے جو اب تمہارا وفادار بھی نہیں رہا اپنے پیاروں کو تکلیف دوگی تم یہ کیوں سمجھ دی ہوگی یہ درد یہ دکھ سب تمہارا اپنا ہے تمہاری اپنی ذات کا ہے کیا ہم تم سے الگ ہیں یا پھر تم ہمارا حصہ نہیں ہو تائیمہ بہت پیار سے بول رہی تھی انا کی آنکھوں سے آنسو بہتے جلے جا رہے تھے چلو شابش کھانا کھالو اور اب میں دوبارہ تمہیں اس طرح افسردہ کمرے میں نہ بیٹھے دیکھوں انہوں نے بہت پیار سے اس کے تمام آنسو پہنچے تھے اس نے سر ہلا دیا انا ہیرا کی بردے کی تیاری کر رہی تھی ڈیکوریشن کر رہی تھی مگر ہیرا نظروں سے غائب تھی تیاریاں تو زوروں پر تھی مگر محترمہ کہاں غائب ہیں فیہ نے ہیرا کو نہ دیکھ کر پوچھا اب طبیعت کیسی ہے تمہاری فیہ میڈیسن لے رہی ہونا ہاں اب تو بہتر ہے فیہ کی آواز سے کمزوری میں حسوس ہو رہی تھی تم بتاؤ کیا کرنا میں ہیلپ کر دوں تمہاری تم بیٹھ جاؤ کسی ہیلپ کی ضرورت نہیں میں کر لوں گی اور باقی سب بھی یہی ہیں انہوں نے ذرا بریک لیا ہے یہ سنہ شاید ہیرا کو دیکھنے گئی تھی ابھی تک نہیں لوٹی علی نے اندر داکل ہوتے ہوئے پوچھا تھا اوہ بڑے بڑے لوگ آج ہمارے غریب خانے پر تشریف لائے ہیں آپ نے تو ہماری عزت کو بڑھا دیا شرف بخش دیا ہمیں آج کامران نے فیہ کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا ہاں بہت مصروف ہونا غریب لوگوں کے لئے بلکل بھی ٹائم نہیں اور غریب لوگوں کے تو دیکھو جوتے گھس گئے ہیں بہن کے گھر جاتے ہوئے فیہ نے اس کی کھچائی کی تھی سوری آپی جی مگر واقعی ٹائم ہی نہیں ملا مگر آپ بتائیں اب آپ کیسی ہیں علی کو بہت فکر تھی اپنی پیاری بہن کی میں تو ٹھیک ہوں یہ عارف کہاں ہے آج مصروف سے منصوب انتہائی اہم ترین حسدی کا اہم ترین دن ہے اور حضرت کو خبر تک نہیں اتنے دن ہو گئے ہیں میں نے اسے دیکھا ہی نہیں آج آئے تو اس کے کان کھینچوں گی فیہ نے مصنوعی خفقی دکھائی تھی ہاں وہ منظر تو شاندار ہوگا نہائیت غامران مسکرا دیا سب ہنسنے لگے وہ سب جانتے تھے فیہ اپنے لادلے بھائی کو کبھی ڈانٹ نہیں سکتی وہ اسے بہت عزیز ہے مگر یہ حقیقت ہے وہ اسے میس کر رہی ہے کیونکہ اسے دیکھے بغیر فیہ کو چین نہیں تھا وہ کچھ مسروف ہوں گے نا فارہ نے بھی عارب کی سائیڈ کی طرف تاری کی اوہ ہاں یہ اپنے عارب میں آج کل کچھ زیادہ ہی مسروف نہیں ہو گئے ایسا نے مسکراتے ہوئے کہا اوپویسلی کام ہے تو مسروف تو ہوں گے میں میٹنگ میں اس کے ساتھ ہی تھا اسے کچھ اور کام نبٹانے تھے سو وہ آفس میں ہی رک گیا علی نے گواہی دی تھی مگر یار ایسی بھی کیا مسروفیت کی اتنا اہم ترین دن بھی یاد نہ رہے غالباً محصوف نے ہیرا کو وشتک نہیں کیا ہوگا تب ہی وہ کسی قدر افسورتہ دکھائی دے رہی ہے اب اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں فارحہ آنا کو دیکھتے ہوئے مسکرائی تھی کیوں آنا آنا کچھ نہیں بولی بغیر کچھ کہے چہرے کا رکھ پھیر لیا تھا لگتا ہے سودا کچھ زبردستی کا ہے بات دل کو جمی نہیں یہ تو شرط ہے کہ دل کی بات ہو تو دل سب سے پہلے پیش پیش ہوتا ہے لگتا ہے عارب میاں کا دل ہی نہیں رہا علی نے مسکراتے ہوئے ماہرانہ تجزیہ بیان کیا تھا تم چپ رہو جب بھی بولتے ہو ہمیشہ فضول ہی بولتے ہو فارحہ کو برا لگا اس نے علی کو ڈانٹا تھا یہ معاملات دل بہت عجیب ہوتے ہیں کچھ کہہ نہیں سکتے بھائی کامران نے مسکراتے ہوئے علی کا ساتھ دیا تھا یہ تجزیاتی رپورٹ دینا بند کرو کوئی جا کر ہیرا کو بھی دیکھ لے کہاں ہے وہ فیہ نے دونوں کو چپ کروایا تھا بیٹھی ہوگی کہیں کونے قدرے میں یک طرفہ معاملات دل میں اور کیا ہو سکتا ہے کامران مسکراتے ہوئے چانے کیا جتانا چاہتا تھا انہ تم کیا کہتی ہو یک طرفہ محبت کے متعلق مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا کیا مطلب انتہائی پوری اعتماد نظر آنے والی لڑکی کسی قدر کنفیوز ہو گئی وہ شاید اس اچانک حملے کے لئے تیار نہیں تھی تو مجھ سے یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو انہ نے خفگی سے اس کی سمت دیکھا تھا کامی ہولے سے محس پڑا اوفیسلی یک طرفہ محبت کا مطلب یک طرفہ واردات دل ہے بھئی تم تو ایک عدد حساس دل بھی پہلوں میں یقیناً رکھتی ہو کیا خیال کرتی ہو محبت کا کوئی وجود ہے بھی یا نہیں اس نے مزید قریدہ جیسے آج ہی سب کچھ جان لینے کا خواہا تھا انہ نے غصے سے پلٹ کر اسے دیکھا یہ کیا فضول کی بکواس ہے لمحہ بھر میں نظریں چڑا لیں کامی مسکراتے ہوئے محبت تمہارے نزدیک ایک فضول شہ ہے انہ فقط خاموشی سے دیکھ رہی تھی میرے پاس تمہاری کسی بھی فضول بات کا جواب نہیں کسی اور کے معاملات ہیں مجھے خامکہ مت انوالف کرو اح محترم عارف خان کے ساتھ پیش آنے والی صورتحال یقیناً تشویشناک ہے دل کبھی کبھی بہت غلط جگہ ڈبوتا ہے جہاں ڈوب کے او بھرنے کا کوئی چارہ نہیں رہتا بہت نامراد شہ ہے یہ جنو علی کا انداز بہت پور افسوس تھا جیسے اس بات کا بہت ملال ہو جیسے اس کے خسارے کا اسے مکمل احساس ہو شاید اسی لئے کہتے ہیں کہ بے اختیاری لگ جائے تو بچنے کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی چچا غالب صحیح فرما گئے ہیں عشق پر زور نہیں یہ ہے وہ آتش غالب جو لگائے نہ لگے اور بجھائیں نہ بجھے وہی اکثر لا تعلق نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی دھیان پھیر کر ڈیکوریشن کی طرف کر رہی تھی محبت اگر دیکھ بھل کر یا ناب طول کر کی جائے تو شاید نقصان کا اس درجہ احتمال نہ رہتا کامران نے ماہرانہ رائے سے نوازا یار جو سوچ سمجھ کر کی جائے اسے محبت نہیں کہتے غالبا تجارت کہتے ہیں علی نے مسکراتے وے تجزیہ نگاری کی تھی کامران نے ہستے وے کہا اور اپنے محترم عارب خان غالبا تاجر قطن نہیں ہے کیا فضول لاحاصل بحث کیے جا رہے ہو تم لوگ فارحہ نے مسکراتے وے کہا میں تو اظہار افسوس کر رہا تھا عارب خان کی کیافیت یقیناً سبق آموز ہے انہ تم نے عارب خان کو کچھ غور سے دیکھا ہے کبھی علی نے مسکراتے وے اس کی پشت کو دیکھا تھا انہ نے پلٹ کر اس کی سمتے ایک ناگوار خاموش نظر ڈالی تھی علی مسکراتے وے اسے دیکھ رہا تھا کم از کم اتنا ہی بتا دو کہ بندہ اگر محبت کرے تو یک طرفہ کرے یا دو طرفہ اگر یک طرفہ کرے تو اسے دو طرفہ محبت میں تبدیل کیسے اور کیوں کر کیا جا سکتا ہے ہائے ری محبت تم نے کیوں بھی کی ہے ویسے شرارت آنکھوں میں بھر کر اس کی سمت دیکھ رہا تھا انہ خاموش تھی پھر سب کچھ چھوڑ کر کمرے سے نکل گئی تھی ہرا کی برٹھ دیکھ تام پذیر ہو چکی تھی انہ تنہا لان میں بیٹھی تھی جب محترم عارف خان کی گاڑی آ کر رکھی اور وہ باہر نکلا وہ دور بیٹھی تھی اسے دیکھ رہی تھی عارف نے اسے دیکھا اس لئے سیدھا اندر جانے کی بجائے اس کی طرف آ گیا خیریت شبہ داری کا شوق آپ کو کب سے لاحق ہو گیا یہ کہ جب کارٹ سی لہجے میں تھی حالانکہ لبوں پر مسکراہت تھی حیرت ہے سر اٹھا کر آسمان کی سمت دیکھ رہا تھا پھر مسکراتے ہوئے انہا کی سمت دیکھا صد حیرت ہے آج تو آسمان پر چاند تارے بھی نہیں ہے بادلوں کے بعد سب کچھ چھپ گیا ہے ورنہ کیاس کر لیا جاتا کہ لوگ اکتر شماری کا شوق فرما رہے ہیں انہا نے بہت دیمے سے مسکراتے ہوئے اس کی سمت نگاہ کی بزنس سنبھالتے ہی تمہارے سینس آف ہیومر خاصا اچھا ہو گیا ہے باتیں اچھی بنانے لگے ہو غالباً بزنس کے گر خاصے آ گئے ہیں پکے بزنس مین بن گئے ہو حتیٰ کے وقت تک نہیں رہا اہم ترین امور تک کے لیے نہیں عارف چونکا تھا پھر مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تنز فرما رہی ہیں یا سراح رہی ہیں کچھ واضح نہیں ہو سکا بائی دیوے کون ہے اہم امور کا تذکرہ فرمانے والی آپ انا اس کے پرتکلف انداز پر اسے چند ثانیوں تک خاموشی سے دیکھتی رہی پھر ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے چہرے کا رکھ پیر گئی غالباً تم کچھ بھول رہے ہو عارف خان کیا تم یاد دلا دو انا کسی قدر اکتا کر تمہیں بالکل بھی یاد نہیں عارف خان اس کے لبوں پر خفیف سی مسکراہت تھی با خدا نہیں بائی داوے تمہیں پہلی ہیں وہ جوانے کا شوق کب سے ہو گیا جس بات سے متعلق جواب دہی چاہیے آرام سے دریافت کر لیجئے آج ہرا کا بردے تھا عارف خان کیا آپ کو اتنا بھی یاد نہیں اوہ تاریخ کا اہم ترین دن غالباً اگر تیسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو وہ اسی تاریخ کا کوئی دن ہوگا ہے نا وہ بہت شگفتگی سے مسکرایا تھا what do you think قدر جھک کر پوچھا am I right قطن سنجیدہ نہیں ہے لبوں پر مسکراہت اور آنکھوں میں شرارت if it is a joke then it's really a bad joke پور افسوس انداز میں اس نے خفقی کا اظہار کیا تھا آری بیت منان سے مسکرا دیا کچھ دیر تک ان کے ماں بین خاموشی رہی پھر وہ دلچسپی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا بہت کچھ ازور تھا انا بہت کچھ یاد رکھنے کو بہت کچھ حفظ بھی تھا مگر تم نے سب بھرا دیا تم نے انا خان کچھ یاد رہنے ہی نہیں دیا لہجہ مدھم دھیمی سرگوشی سا تھا مسکراہت لبوں پر ٹوٹ گئی تھی نظر اٹھا کر اس کی سمت تکتہ مسکرایا تم جانتی ہونا عشق جب بولتا ہے تو خیرد سر پر پاؤں رہ کر کہیں بھاگ جاتی ہے ان سے لگتے خواب جن پر اپنی کہانی سبت کرتے ہیں کیا تمہیں نہیں خبر وہ سب دور تک جاتے تمہاری راہ تکتے ہیں کہیں جان ہو تم اس بات سے کیا تم نہیں جانتی میرے خوابوں کو تکمیل کی حاجت ہے مگر چار سو ادھورے منظر ادھورے رنگ تمہاری ادھوری باتیں ادھورے قصے ادھورے خواب مجھے اچھے نہیں لگتے تمہاری یہ خاموشی مجھے اچھی نہیں لگتی ایک جنون تھا دیوان کی تھی لہجے میں وہ خاموش تھی چپ چاپ اسے تکتی رہی عالب نے مسکراتے ہوئے نگاہ کی آپ غالباً کچھ کہہ رہی تھی بائدہوے آپ اس طرح بگور کیا دیکھ رہی تھی کیا اس ایکزیکٹیو سوٹنگ میں بہت ہینڈسوم لگ رہا ہوں کسی قدر پور افسوس انداز میں اس کی سمت نگاہ کی یقین نہیں ہو رہا تم وہی عارب خان ہو عارب ہستے وے بولا بہت کچھ بدل جاتا ہے یہاں میڈم ایک لمحے میں منظر بدلتا ہے نگاہ حیران رہ جاتی ہے بائدہوے میں بھی کافی بدل گیا ہوں پہلے ایک بے فکر سا نوجوان تھا اب فیملی بزنس سنبھالنے لگا ہوں سب بزنس مین ہو گیا ہوں اور تم جیسی لڑکی اگر متواتر اور پگور دیکھ رہی ہے تو یقیناً کچھ ہینڈسوم بھی ہو گیا ہوں وہ ہنس دیا تھا انداز سنجیدہ کتن نہیں تھا جیسے وہ تمام باتوں کو مزارک میں اڑا رہا تھا سچ کہہ رہے ہو بہت کچھ بدل جاتا ہے یہاں شاید تم بھی بہت بدل گئے ہو دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے اس کی سیمت دیکھا وہ مسکر آیا تمہیں میرے بدلنے پر تشویش ہو رہی ہے سٹرینج اس کی مسکراہت گہری ہو گئی بگور اس کی سیمت دیکھا پھر بہت دھیمے لہجے میں بولا سنو میری آنکھوں میں دیکھو ذرا شاید تمہیں یقین آ جائے کہ سارے منظر جونکہ تم اپنی جگہ رکھے ہوئے ہیں سارے رنگ اسی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں تم نے کبھی گوارہ ہی نہیں کیا شاید تمہیں فرصت ہی نہیں کبھی دیکھنے کی جاننے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی اگر گور کرو تو شاید جان جاؤ کہ سب کچھ وہی ہے سب کچھ وہی ہے مگر تمہاری نگاہ ہی سمجھ نہیں پا رہی یا پھر سمجھنا چاہتی ہی نہیں وہ محضوظ ہوتے ہوئے مسکرایا تھا وہ اس کی سمت سے نگاہ پھیر گئی شٹ آب عارف خان دبے دبے لہجے میں کسی قدر ناگواری سے نگاہ پھیرتے ہوئے وہ ڈانٹ رہی تھی تم بہت زیادہ منفی پولنے کی عادی ہو وہ مسکراتے وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا عادی تو میں بہت سی اور بھی باتوں کا ہوں عادت تو مجھے اور بھی چیزوں کی ہو گئی ہے چانے کیا جتانا چاہتا تھا ایک نگاہ اس پر ڈالی تھی پھر چیرے کا رکھ پھیر گئی عارف تمہیں اب ذمہ دار ہو جانا چاہیے تمہیں کس نے باور کروایا کہ میں ریسپونسیبل ہوں وہ مسکراتا وہ اس کی طرف دیکھنے لگا تمہیں کیا لگتا ہے کیا سوچتی ہو تم کہ میں اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا رہا ہوں یا میں اپنی ذمہ داریوں کے لئے کوئی کام کوئی محنت نہیں کر رہا ہوں کون سی ذمہ داری میں نے پوری نہیں کی ہے دوسروں کے بارے میں کون سا میرا عمل ہے مدہم لہجہ بہت کچھ باور کرواتا ہوا تھا عارف وقار خان تمہارا پرابلم یہ ہے کہ تم ہر بات مزاق میں اڑانا چاہتے ہو مگر یہ زندگی مزاق نہیں ہے تم سے وابستہ لوگ تم سے بہت کچھ توقع کرتے ہیں مگر تم یک سر بھول جاتے ہو کہ تمہاری سپونسیبلٹیز کیا ہیں ناکواری سے اس کی سمت دیکھا تھا کیا تم جانتے ہو ہراکیس درجہ انتظار کر رہی ہے تمہارا آج اس کی زندگی کا اہم ترین دن تھا اور تمہیں سرسی یاد تک نہ تھا شرکت کرنا تو دور کی بات تم نے اسے ایک کال کر کے وشتک کرنا گوارا نہیں کیا عارف خان مجھے نہیں علم تھا تم اس قدر بدل جاؤ گے اپنے سے وابستہ رشتوں کا مان تک نہیں رکھ پاؤ گے انداز پور افسوس تھا کتنا کتنا دکھ ہوا ہوگا نا ہراکو کتنی شدت سے انتظار کر رہی ہوگی وہ اور تمہیں احساس تک نہیں انتہائی استحقاق سے ڈانٹا تھا اس نے وہ انتہائی اتمنان سے دیکھا تھا کچھ ثانیوں تک اس کی سمت پھر دھیمے سے گویا ہوا تھا تمہیں اندازہ ہے اس بات کا آنا خان کی انتظار کا کرب کیا ہوتا ہے کتنا عزیتناک ہوتا ہے یہ انتظار جب ایک ایک لمحہ جان پر بھاری لگتا ہے تم نہیں جانتی کتہ ہی نہیں جانتی کہ اس کا احساس ہی دل کو بے قراریاں سوپ دیتا ہے تمہیں تو اندازہ بھی نہیں انتظار کی کیفیت کیا ہوتی ہے بگور اس کی آنکھوں میں جھاکا تھا چلو اچھا ہوا تمہیں بھی ان شددوں کا کچھ احساس تو ہوا پتہ تو چلا کہ جب کوئی انتظار کی گھڑیاں گنتا ہے تو ساری جان کی اس قدر مشکل میں گھر جاتی ہے ایک قیامت سر اٹھانے لگتی اور کسی کو احساس تک نہیں ہوتا مسکراہت لبوں پر اور دھیما لہ جا اور مدھم خاموشی سے اس کی سمت دیکھا تھا لیکن وہ اس نے کچھ کہا نہیں مجھے تمہیں ایک بات بتانے دو تمہارے کیر کا تمہارے میرے لئے کنسرن ہونے کا میری معلومات میں اضافہ کرنے کا بہت شکریہ لیکن مجھے ایک بات تم سے کہنی ہے اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے اس کی طرف دیکھا انداز جتانے والا تھا جیسے پرانا حساب آج ہی چکانا تھا ایک بار تم نے مجھے یہی احساس دلایا تھا جتایا تھا آج میں کہہ رہا ہوں اپنے معاملات کو میرے معاملات سے الگ کر لو تم میری اچھی دوستو مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم میری زندگی کے نیچی معاملات میں کسی طرح کی کوئی مداخلت کرو جس طرح تم ایسا نہیں چاہو گی ٹھیک اسی طرح میں بھی اس طرح نہیں چاہوں گا شہادت کی انگلے اٹھا کر اس کی سمت اشارہ کرتا وہ جتایا تھا اور پھر پلٹ کر اندر کی سمت بڑھنے لگا تھا وہ وہیں کھڑی دھوان دھوان منظر دیکھتی رہی تھی اس رات کے واقعے کے بعد انہ اور عارب کے درمیان تناہوں کی کیفیت بڑھ گئی تھی دونوں ناشتے کی ٹیول پر تھے واقعی سب بھی موجود مگر دونوں ایک دوسرے سے انتہائی حد تک گریزہ حد تک کہ دیکھ تک نہیں رہے تھے انہ خموشی سے سر جھکائے ناشتہ کر رہی تھی عارب چیئر کراس کے این اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے ایک نگاہ اس کی سمت دیکھا تھا عارب بیٹا کیسا جا رہا ہے تمہارا بزنس کوئی مشکل تو پیش نہیں آ رہی نہیں چاچو سب ٹھیک ہے ایک نگاہ انہ کی سمت ڈالی تھی کبھی کبھی تجربات بہت کچھ سکھا دیتے ہیں مشکلیں کتنی بھی پڑے آسان ہوتی نظر آتی ہیں اس نے دھیمے سے کہا تھا انہ یہ اکثر بتاثر نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی اس کی سمت دیکھ بھی نہیں رہی تھی سر جو کہہ سلائس کی بائیٹ لیتی ہو یہ اخبار دیکھتی رہی مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے میں جانتا ہوں میرا بیٹا بہت ذہین ہے بہت سمجھدار ہے اس سے مشکلوں کو آسان کرنا آتا ہے آہد خان کے لہجے میں بھتیجے کے لیے محبت بول رہی تھی شکریہ چاچو میں ہمیشہ کوشش کروں گا کہ آپ کے بھروسے پر پورا ادھروں everything fine لیکن کبھی کبھی مشکل تب بھی ہو جاتی ہے جب رویہ سمجھ میں نہ آ رہے ہو بعض لوگ بہت complicated نظر آتے ہیں سمجھنا دشوار ہو جاتا ہے بہت سیسری انداز میں مسکراتے ہو اس کی سمت ایک نگاہ ڈالتا زمانی لہجے میں بولا تھا آہد خان دھیمے سے مسکراتی ہے تجربہ آتے آتے ہی آتا ہے تم بھی بہت جلد بہت کچھ سمجھنے لگو گے عارب نے آنا کی سمت ایک نظر ڈالی اور دھیمے سے مسکراتے ہیں شاید ہرائی صورتحال کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی آنا تمہیں دیر نہیں ہو رہی فارحہ نے اسے احساس دلایا تھا آنا یکدم چونکتی ہوئی رسٹ واج کی طرف دیکھا پھر اسی اجلت سے آہد خان کی طرف دیکھا پاپا آپ ڈراب کر دیں گے مجھے میری گاڑی سٹیل گیراج میں ہے سوری بیٹا مجھے تو آج جلدی پہنچنا ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ ہے ایسا کرو تم آریب کے ساتھ چلی جاؤ کہتے ہوئے انہوں نے آریب کی طرف دیکھا آریب بیٹا تم ذرا آنا کو ڈراب کر دو آنا یکدم چیئر کھانچ کر کھڑی ہو گئی تھی نہیں اس کی ضرورت نہیں آئی ویل مینج وہ اٹھی اور فوراں ہی چلتی ہوئی وہاں سے نکل گئی تھی آریب اس کی طرف دیکھتا رہ گیا آنا روک پیرے کھڑی تھی سسراتی ہوا سے اس کا آنچہ لہرہ رہا تھا آریب چلتا وہاں پشت پر جار رکا وہی اکثر انجان بنی کھڑی تھی آریب نے کچھ ثانیوں تک اس کی پشت کو دیکھا پھر بہت وصلے سے ساری حمدوں کو جیسے جمع کرتے ہوئے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے اس کی سمد نگاہ کی سنو کیا معاف نہیں کروگی میں ایسا کتن نہیں چاہتا تھا کتن بھی نہیں مگر تم مگر تم آنا تم اجنبی ہو رہی اور مجھے یہ بات اچھی نہیں لگ رہی آریب کا لہجہ جذبات سے پور تھا اس کے اندر کے سارے رنگ اس لمحے اس کی آنکھوں میں بول رہے تھے انا اس کی سمت دیکھے بغیر لب بینچے جیسے خود پر ضبط کے مرحلے سے گزر رہی تھی آنکھیں اور انداز پور ملول تھا تم کتنی دور یوں کھڑی ہو مجھ سے میلوں کا فاصلہ بڑھا دیا ہے تم نے ہر گزرتا پل ہمارے درمیان میلوں کی فصیلیں اٹھا رہا ہے صدیوں کی فصیلیں اٹھا رہا ہے اجنبی میرے لئے یہ آسان نہیں ہے تمہاری لا تعلقی کو جھیلنا تمہاری بیعتنائیوں کو برداشت کرنا میرے لئے بہت مشکل ہے آنا یہ جو تمہارے ہمارے بیس سارے موسم اجنبی ہو رہے ہیں مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے یہ جو رنگ بدل رہے ہیں لمحے مجھے ان سے خوف آتا ہے مجھے ڈر ہے ہر لمحہ ایک وہم ستاتا ہے ہم بھولی کتھاؤں میں کوئی داستان نہ ہو جائیں یہ اجنبیت کی دیوانیں اتنی طویل نہ ہو جائیں کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھنا چاہیں بھی تو دیکھ نہ سکیں تم پتہ نہیں یہ سب کیسے جھیل سکتی ہو آنا میں تو صرف سوچتا بھی ہوں تو میرا دل رکنے لگتا ہے میں تمہاری لا تعلقی برداشت نہیں کر سکتا تم جیسے چاہوگی جو کہوگی میں کروں گا میں ہار مانتا ہوں پر پلیز تم کچھ بولو تو سہی میری سانسیں رکتے ہیں تمہاری اس خاموشی سے میں جانتا ہوں میں نے گلتی کی ہے میں نے تمہیں ہرڈ کیا ہے یہ سب میرے سر سے اوپر ہے میں بلکل ہی نادان ہوں لیکن تم کچھ بولو تو صحیح تم اتنی چپ کیوں ہو تم اس سے بات کیوں نہیں کر رہی ہو میں طفلے محبت ہوں ابھی محبت کے اثرار اور رموز سے پوری طرح واقفیت نہیں رکھتا میں ان رموز سے آگے ہی پانے کی جستجو میں لگا ہوا ہوں یہ میرا قصور ہے مانتا ہوں میں قدر کند ذہن واقع ہوا ہوں وہ مدہم لہجے میں اعتراف کر رہا تھا میں محبت کی ان اسرار کو سیکھنے کے لیے ہر روز گرتا ہوں سنبھلتا ہوں کبھی لگتا ہے محبت کی ان رازوں سے شناسائی ہونے لگی مگر پھر وہی ڈھاک کے تین پات پھر وہیں کھڑا ہوتا ہوں جہاں سے سفر شروع کیا تھا کبھی لگتا ہے بس محبت تک رسائی ہونے لگی ہے پر معاملہ کھلتا ہے ابھی ان اسرار سے انسیت نہیں ہوئی مگر انہی راستوں پر سفر کرنا چاہتا ہوں چلنا چاہتا ہوں دن رات بنا رکے بنا تھمے ایک وحشت ہے جو بڑھتی جا رہی ہے مگر جنون ہے جو تھمنے کا نام ہی نہیں لیتا مدھم لہجہ پور جنون تھا انہاں ایم سوری انتہائی جذباتی لہجے میں دھیمے لہجے میں کہا گیا تھا وہ پلٹی تھی اس کے قریب سے گزرنے لگی تھی آریب نے این اسی لمحے اس کا ہاتھ تھام دیا تھا انہاں پلٹ کر اس کی سمت تکتی رہی وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا انہاں ہولے سے اس کے ہاتھ کی گریف سے اپنا ہاتھ نکال کر پلٹی اور چلتی ہوئی اس سے دور نکلتی چلی گئی اور وہ وہیں کھڑا تکتا رہ گیا تائی اممہ آریب کی ماں بہت فکر منسی کیچن میں تھی اپنے آپ کو ادھر ادھر کاموں میں مصروف کر رکھا تھا آپ کچھ پریشان ہے ماما نادیہ بغور ان کی سمت تکتے وے پوچھ رہی تھی انہوں نے سر نفی میں ہلا دیا نہیں ایسی کوئی بات نہیں کچھ تو ہے ماما ورنہ آپ اس طرح پریشان دکھائی نہیں دیتی وہ فکر مند ہوئی تھی تائی اممہ نے اس کی طرف دیکھا پھر سر بہت ہولے سے نفی میں ہلانے لگی آریب کی طرف سے آریب کی طرف سے کسی قدر پریشان ہو رہی تھی نادیہ بھا بھی چوکتے ہوئے آریب کی طرف سے ایسا کیا ہوا جو آپ اس کو لے کر پریشان ہو رہی تھی نہیں ہوا تو کچھ نہیں مگر جس طرح وہ لڑکا آج کل لا پرواہ ہو رہا ہے وہ بات کچھ پریشانی کا باعث ہے لا پرواہ کہاں ماما آج کل تو وہ بہت ذمہ دار ہو گیا ہے پاپا کے ساتھ بزنس انبھالنے لگا ہے ہاں مگر اب اس کے پاس وقت بھی تو نہیں رہا بہت مسروف بھی تو ہو گیا ہے ماں کا شکوہ بجا تھا نادیہ بھاوی مسکراتے ہوئے ماما یہ ہوگا ہی اتنا کام ہوگا تو وقت کی کمی تو ہوگی اوفیسلی بزنس کرنا آسان نہیں ہے مگر اس کا مطلب یہ قدر نہیں کہ آپ میرے پیارے دیور پر غیر ذمہ دار ہونے کا الزام عائد کر دیں تائیہ ماں کسی قدر تشویش کے ساتھ افسردہ اور مدہم لہجے میں بولی مجھے وہ خوش دکھائی نہیں دیتا اس کے چہرے کی رون کے مادوم ہو رہی ہیں اس کی آنکھوں میں وہ چمک باقی نہیں رہی جیسے وہ اندر ہی اندر گھلتا جا رہا ہے نادیہ بھابی ان کی سمت خاموشی سے دیکھنے لگی تھی سب کزنز موجود تھے مل کر بیٹھے ہوئے تھے فارہ زبردستی انا کا ہاتھ پکڑ کر اسے سب کے درمیان لے آئی تھی عارف اسے دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں روشنی بھر گئی تھی مجھے لگ رہا ہے ہم سب بھول رہے ہیں وہ پہلے جیسے کوئی بات نہیں رہی موجود تو سب اس گھر میں ہیں مگر گریز کچھ بڑھ رہا ہے کچھ اجنبی اجنبی ہو رہے ہیں سنا کا تجزیہ کافی گہرا تھا آپ کو یہ گمان بھی کیوں کر گزرا با خدا ہم تو ایسا کوئی قدم اٹھانے کی متعلق سوچ بھی نہیں سکتے علی نے آجب ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے سنا کی سمت دیکھا ہم تم کو بھول کر زندہ رہیں خدا نہ کریں مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا تھا سنا جھیب کر رہ گئی چپ رہو تم ہمیشہ منفی ہی بولتے ہو بھئی آپ نے شکوا کیا ہم نے وضاحت پیش کر دی آجب کیا کہا علی نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں سنا ٹھیک کہہ رہی ہے ہم کچھ کم کم ساتھ پیٹنے لگے ہیں بات شاید یہ بھی ہے کہ کچھ مصروفیت بڑھ گئی ہے کامی نے سنا کا ساتھ دیا تھا ہم اگر دل سے دل قریب ہونے چاہیے اسی طرح کے فاصلے معنی نہیں رکھتے فواد نے مسکراتے ہوئے کہا تھا واہ کیا کروڑوں کی بات کی ہے آپ نے واقعی دل سے دل قریب ہونے چاہیے فاصلے معنی نہیں رکھتے میں تو پوری طرح آپ کے ساتھ ہوں اس سوچ میں علی نے مسکراتے ہوئے عارب کی سمت دیکھا تھا محترم عارب صاحب آپ کچھ روشنی ڈالیں گے اس اہم ترین مقاولے پر عارب بہت دھیمے سے مسکراتے ہوئے کیا کہہ سکتا ہوں کبھی تجربہ نہیں ہوا انداز بجا بجا سا تھا ارے آپ تو کچھ نصیب ترین ہیں فاصلوں والی کوئی بات ہی نہیں دل بھی پہلوں میں ہے اور قربتیں بھی میسر ہیں فواد نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا تھا مجھے تو اس بات کی کچھ خبر نہیں عارب نے بے تاثر انداز میں کہا کیا بات ہے آپ کی لا تعلقی کی علی شرارت سے مسکرائیا تھا ہرا جی آپ کچھ فرمائیں گی اس نے ہرا کو براہ راست انوالف کیا تھا کیا کہوں میں غالباً اچھی خطیب نہیں جتنی اچھی سامیہ ہوں تم سب یقیناً اچھا بول رہے ہو بجا فرما رہی ہیں آپ اور محترم عارب خان کی تو کیا بات ہے بولتے ہیں تو ان کی باتوں سے پھول جڑتے ہیں علی مسکراتے ہوئے بورا سب کے چہروں پر مسکراہت پھیل گئی تب ہی فارحہ انہاں کو لے کر اندر آتی دکھائی دی تھی لو بھئی بڑے بڑے لوگ شریکیں محفل ہونے آ رہے ہیں فواد نے انہاں کو دیکھ کر سب کو متوجہ کیا تھا یہ تو اہم ترین پیش رفت ہے آج تو اپائنمنٹ بھی نہیں لینا پڑی لوگ اپنے ٹف ترین شیڈول سے وقت نکال کر خود ہی چلے آ رہے ہیں قیامت کے آثار ہیں علی نے شرارت سے آنکھ دبائی تھی انہاں مسکراتی ان کے درمیان آ بیٹھی شرم کرو ہماری اتنی اچھی سی قزن کو تم قیامت سے تشبیح دے رہے ہو فارحہ نے اسے ڈانٹا تھا ارے ہماری ایسی مجال کہاں کے اظہارے رائے کریں ہم تا فقط حیرت قدوں میں گم ہیں حیرت کا اظہار کر رہی ہیں بائے دوے عارف خان صاحب آپ کچھ ارشاد فرمانا ضروری خیال کریں گے کیا کہوں کہنے کا کچھ رہا نہیں لفظ ساتھ چھوڑ گئے ہیں عارف دھیوے لحچے میں کہتا وہ آنا کی سمت دیکھا تھا یہ کیاس بہت غلط ہے کہ بعض وقت کچھ ختم ہو جانے سے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے کامران نے کہا یقیناً ایسا سوچنا غلط ہے فارحہ نے کامران کی سوچ کو جھٹلایا تھا لیکن اگر ایسا ہے تو مان لینا چاہیے مان لینے میں ہرچ نہیں چیزوں کو بدلنے میں کچھ ڈھنگ تو ہوتے ہیں جب رستے گنجل ہو جائیں تو ہم بندگلی میں کھڑا محسوس کرتے ہیں تب سب کچھ ختم ہونے لگتا ہے آنا نے دھیمے لہچے میں کہا امپوز کرنے والے انداز میں بہت کچھ جتایا جا رہا تھا آریب نے اس کی سمت دیکھا تھا آنا نے بے نیازی سے چہرے کا رکھ موڑ لیا ایسا مان لینا شکست مان لینے کے مترادف ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے سٹرینڈر کر دینا یا کسی کے آگے گھٹنے ٹیک دینا اور گھٹنے ٹیکنے والے کبھی قطن قابل ستائش نہیں ٹھہرتے آریب آنا کی طرف دیکھتے ہوئے جواباً بولا تھا آنا اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی اس پر تو اچھی خاصی ڈیبیٹ انسیٹیٹ ہو سکتی ہے خاصہ انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کچھ ختم ہو جانے سے کیا واقعی بہت کچھ ختم ہو جاتا ہے یا پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے آلی کو موضوع بہت پسند آیا یا شاید ان دونوں کی نوک جھوک یقیناً ایسا نہیں ہے تبیراک میں کہیں کہیں کچھ چنگھاریاں پھر بھی باقی رہتی ہیں جو بعد میں نا صرف دھوان دیتی ہیں بلکہ شولوں میں تبدیل ہو کر لمحہ لمحہ جلاتی بھی ہیں تجزیہ کمال کا ہے انداز دیمہ مگر ٹھوس اور مدلل انداز انہ لمحہ بھرکو اس کی طرف دیکھتی ہے پھر نگاہ پھیر لیتی ہے شاید واقعی کچھ ختم ہو جانے سے سب کچھ ختم نہیں ہو جاتا آری بہت دھیمے سے مسکر آیا تھا تبی دبیراک میں کہیں نہ کہیں چنگھاریاں تو رہ جاتی ہیں یا فقط دامن چڑھا لینے سے سب کچھ ختم نہیں ہو جاتا نا ختم ہونے والے خوابوں کے مطالق جیم گوئیاں خود بخود جنم لینے لگتی ہیں ہوایں پوچھنے آتی ہیں فضاؤں کے چہرے بھی حیرت زدہ رہ جاتے ہیں موسم آتے جاتے سوالیاں نظروں سے تکتے ہیں نگاہ بچا لینا یا دامن چھڑا لینا آسان نہیں یہ تب کھلتا ہے دھیمے لہجے میں بہت کچھ باور کروایا گیا تھا نگاہیں انہ کے چہرے سے علج رہی تھی انہ سر جکائے بیٹھی تھی کچھ بے تاثر نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی بے نیاز بننے کی بھرپور کوشش کی جا رہی تھی علی نے مسکراتے ہوئے عارب کو اپریشیٹ کیا تھا جیو میرے شیر کیا وضاحت پیش کی ہے یعنی کہ ثابت ہو گیا کہ کچھ ہو جانے سے سب کچھ ختم نہیں ہو جاتا ہو بھی کیسے سکتا ہے سلسلے یوں ہی تو نہیں ٹوٹ جاتے کیا آسان قطن نہیں مگر لوگ جانے کیوں یہ بات نہیں سمجھتے کیا جان پوچھ کر انجان بننا چاہتے ہیں کنکیوں سے انہ کی طرف دیکھا پھر دیمے سے مسکراتے ہوئے کہا ایسے لوگوں کے متعلق تم کیا کہو گے علی مسکراتے ہوئے بولا تھا پریٹینڈر چکن ہارٹڈ کاؤورڈ عارب نے مسکراتے ہوئے کہا تھا انہ اٹھی تھی اور باہر نکل گئی تھی اور ہونے والی بہت ناممکنات میں سے ایک ناممکنات یہ تھی کہ مجھے اپنی ذات میں مگر رہنے کا شوق تھا اور میں نے کبھی آنا آہد خان کا نوٹس بھی نہیں لیا تھا اس سے محبت ہونا تو بہت دور کی بات تھی وہ پورے وسوق سے کہہ رہا تھا جیسے بھرپور انداز میں باور کرانا اس کا اولین مقصد رہا تھا اور یہ سچ صرف اپنے تک میں عدود نہیں رکھنا چاہتا تھا سنا نے کافی کا مگ مو تک لے جاتے اچانک رکھا حیرت سے اسے دیکھا تھا اور اسی درجہ حیرت سے اسے دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی تھی فاہد بھائی آپ کو واقعی کبھی محبت نہیں ہوئی شجا بھائی نے اسے گھورا تھا سنا تم فاہد حسن کو مشکوک نظروں سے کیوں دیکھ رہی ہو ارے بھائی اسے محبت ہوئی ہوتی تو وہ انگیجمنٹ کیوں توڑتا شجا بھائی نے جیسے اس کی عقل پر ماتم کیا تھا شجا بھائی میں آپ سے بات نہیں کر رہی میں فاہد حسن سے پوچھ رہی ہوں اور میرا خیال ہے وہ سنا نے اسے لطاڑا تھا شجا اپنا سب مور لے کر رہ گیا تھا سنا نے فاہد حسن کی طرف نگاہ کی کافی کا سیپلی اور بگور فاہد حسن کی طرف دیکھا پھر بہت سکون سے بولی فاہد حسن تمہیں واقعی کبھی محبت نہیں ہوئی اس کا سوال اتنا اچانک تھا کہ فاہد حسن اسے خاموشی سے دیکھنے لگا فاہد حسن نے کہا نہ اسے محبت نہیں ہوئی کبھی تم اسے منوانے پر کیوں بازید ہو شجا بھائی نے اسے گھورتے ہوئے دیکھا تھا تم فاہد حسن کے موں میں اپنے الفاظ رکھنا کیوں چاہتے ہو کیا وہ اتنا نا سمجھ بچہ ہے کہ اسے آپ کی انگلی تھام کر چلنے کی عادت ڈال رہے ہو سنا نے مکمر اتمنان سے شجا بھائی کو دیکھا تھا وہ فاہد حسن کی طرف دیکھ کر رہ گئے کہیں آپ کو یہ تو جتانا نہیں چاہتے کہ فاہد حسن اپنا دماغ بھول گئے ہیں اس لئے آج کل آپ اس کی رہنمائی کر رہے ہیں سنا مسکرائی تھی فاہد نے اسے ہاتھ اٹھا کر اٹھا کر مزید بولنے سے روک دیا اس کے چہرے پر تناہ ہوتا شاید اسے سنا کی باتوں نے ڈسٹرب کیا تھا اور یہی سنا کی انٹینشن بھی تھی وہ اسے دانستہ غصہ دلا رہی تھی تاکہ وہ جھوٹ بولنا بند کر دے وہ آنا کو یوں لیڈ ڈاؤن کرنا بند کر دے وہ فیہ آپی کے گھر ایک تقریب اٹینڈ کرنے آئی تھی یہاں فاہد حسن کو دیکھ کر اسے آنا کی تقلیف کا احساس شدت سے ہوا تھا آنا خان کا ذکر وہ ارادتاً کر رہا تھا ان کے سامنے وہ فیہ آپی کے سسرالی رشتہ داروں میں اسے تھا اتنے سارے لوگوں کے سامنے وہ آنا کی بات اس انداز میں نہیں کر سکتا تھا سنا نے اس کے زخموں پر اچانک بہت سا نمک ڈال دیا تھا وہ سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور وہ اس درد کو جھیلنے اور برداشت کرنے کی کوشش کر رہا تھا مجھے کبھی محبت نہیں ہوئی اور آنا آہد خان سے تو محبت کرنے کی ہماکت کوئی دماغ والا بنتا کر ہی نہیں سکتا اس جیسی لڑکی سے محبت کیسے ہو سکتی ہے سنا رحمان تم یہاں اپنی بہن کو ڈیفینڈ کرنے آئی ہو اگر ایسا ہے یا پھر تمہیں ایسی کوئی غلط فہمی تھی تو میں اسے ختم کر دینا چاہتا ہوں انا آہد خان وہ لڑکی نہیں تھی جس سے محبت ہوتی میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں انا آہد خان کا وجود میرے لیے معنی نہیں رکھتا یہ بات تم بھی سمجھ جاؤ اور اپنے اس کزن سسٹر کو بھی سمجھا دو تیل ہر ڈونٹ ویٹ فار می میں اس کی طرف آنے والے راستوں پر پلٹ کر کبھی واپس ہی کا سفر نہیں کرنا چاہوں گا اس سے انگیجمنٹ میں نے اپنی مرضی سے ختم کی تھی ہمیں ایک دوسرے کو سوٹ نہیں کرتے تھے اور وہ الگ دنیا کی باس ہی ہے میں نے صرف وہ رشتہ ختم نہیں کیا تھا بلکہ اس کے وجود کی بھی بھرپور نفی کی تھی انا آہد خان میرے لیے ایگزیسٹ نہیں کرتی وہ مدلہ لہجے میں کہہ رہا تھا اور سنا اسے ساکت سی دیکھ رہی تھی پھر دوسرے ہی پل وہ اٹھی تھی اور بیک کاندھے پر ڈالتے ہوئے فہد حسن کو دیکھا تھا مجھے تم پر ترس آتا ہے فہد حسن تم انا آہد خان کے قابل نہیں تھے تم اسے بلکل ڈیزرب نہیں کرتے اب مجھے کوئی ملال نہیں ہے کہ تمہاری شادی انا آہد خان سے کیوں نہیں ہوئی وہ کہہ کر پلٹی تھی اور چلتی ہوئی وہاں سے نکل گئی تھی فہد حسن تناو بھرے چہرے کے ساتھ اس کو دیکھتا رہا تھا